موسیقی السلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا سٹرالجر سید مصویر علی زنجانی اور آپ کو ہم لوگ ویلکم کہتے ہیں ایکیو یوٹیوب ویب ٹی وی چینل کے اوپر جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ہم لوگ ایوری منت کرتے ہیں اور اس میں ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں تمام زورڈک سائنس کے منتلی بیسز کے اوپر حالات جی ہاں بالکل برج حمل سے لے کے برج حوت تک یعنی کہ ایریز تو پائیسز ہم لوگ اس میں ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں کا منت آف ایپریل کس طرح کر رہے گا برج حمل کے حوالے سے ہم لوگ اب ڈسکس کرنے لگے ہیں برج حمل کے حامل افراد ایسے لوگ جو کہ پیدائش کے حامل ہیں اکیس مارٹ سے لے کے بیس ایپریل تک یا اگر آپ کو اپنی ڈیٹو برٹ ایکوریٹ نہیں معلوم اور آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اپنے برج کے بارے میں تو آپ کا نام اگر شروع ہو رہا ہے حرفِ الیف آئین یا لام سے ان میں سے تینوں میں سے کوئی ایک حروف میں سے اگر آپ کا نام شروع ہو رہا ہے تو آپ لوگ برج حمل جو ہے اس کو آپ لوگ سن سکتے ہیں کہ آپ کے منت آف ایپریل کے حالات کس طرح چلیں گے اس سے پہلے کہ ہم لوگ ٹیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایریز کے حامل جو افراد ہیں ان کی پلنٹری پوزیشنز اس پورے مہینے کی کیسے رہنے والی ہیں اس کے لئے یہ رہیں گی کہ آپ کا جو لارڈ پلانٹ ایریز ہے جو آپ کا لارڈ پلانٹ مارچ ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ برج حمل کے جو حامل افراد ہیں ان کا منت آف ایپریل کس طرح کر رہے گا ہم لوگ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کا جو لارڈ پلانٹ مارچ ہے یعنی کہ مریخ مریخ جو ہے اس کے اس مہینے کے جو حالات ہیں وہ کس طرح کے رہنے والے ہیں مارچ کی پوزیشن تو آپ کا جو حاکم ستارہ مریخ ہے یہ تمام مہینے آپ کے ذائچے میں تیسرے گھر میں یعنی کہ تھرڈ ہاؤس میں براجمان رہے گا اس کی یہاں پہ نشست ہونے کی وجہ سے اس مہینے میں اگر آپ ایسے سفر کرنے جا رہے ہیں جو کہ تجدید مراسم سے ریلیٹڈ ہیں آپ نے عزیز و اکارب بہن بھائی آپ کے ریلیٹیوز نیبرز ان تمام افراد کے ساتھ کوئی بھی آپ کے مس انڈرسٹینڈنگز چل رہی ہیں آپ معاملات کو سورٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ منت آپ کے لئے بہت زیادہ اچھا رہے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی خاص مقاصد کے تحت ٹریبل کریں تو سفر جو ہے یہ آپ کے لئے انشاءاللہ وسیلہ زفر ثابت ہوتا ہوئے نظر آ رہے اور آپ کی تمام تر خواہشات جو آپ کے ٹریبلنگ سے حوالے سے ہیں جو آپ کے سفر کے حوالے سے ہیں نہ صرف یہ پوری ہو سکنگی بلکہ آپ کا کانفیٹنس لیول جو ہے وہ اس مہینے میں بہت زیادہ انشاءاللہ اچھا رہے گا کانفیٹنس لیول جو ہے وہ آپ کا اچھا ہونے کی وجہ سے چند ایک ایسے ڈسینز جو کہ آپ بہت عرصے سے پینڈنگ کرتے چلے آ رہے تھے آپ اس چیزوں کو فائنلائز نہیں کر با رہے تھے کہ آپ ان کو کسنا فائنل کریں گے تو یہ جو منت ہے آپ کا اپریل کا اپریل کا مہینے میں آپ کو ایکسٹرا کانفیٹنس لیول رہنے کی وجہ سے چیزیں متواتر کے ساتھ جو ہیں انشاءاللہ نہ سے فائنلائزنگ پوزیشن میں آ جائیں گی بلکہ آپ دوسروں کو ایڈوائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی پرسنل لائف میں اس کے حوالے سے ہم لوگ اگر دیکھیں تو آپ کو اپنے بہن بھائیوں کا جو تعاون ہے وہ بہت زیادہ اچھا اور خوشکوار نظر آتا ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسے آپ کے سبلنگز جو آپ سے چھوٹے ہیں یعنی کہ آپ ان سے بڑے ہیں اور وہ آپ سے ایج میں چھوٹے ہیں ایسے تمام بہن بھائیوں سے آپ کو آپ کی تبقوات کے مطابق نتائج جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس منتھ میں ملتے بے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ اگر پورا ایک چارٹ دیکھیں کہ آپ کا جو چارٹ ہے منت آف اپریل کا یہ کیسا رہنے والا ہے تو مہینے کا جو آغاز ہے مہینے کا آغاز جو ہے اس میں شمس آپ کے ذائچے میں فرسٹ ہاؤس میں جو ہے اس کی نشست موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ منت کے جو پہلے دس دن ہیں ان میں آپ کوئی بھی ڈسین لے رہے ہیں اس کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے لیں جلد بازی بلکل نہیں کریں اور اپنا جو غصہ اور اپنا جو ٹیمٹرمنٹ ہے اس کو آپ کو کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ سن کی پوزیشن آپ کے ذہن کے گھر میں آپ کے سوچ میں رہنے کی وجہ سے بلا وجہ آپ آپ دوسروں کے ساتھ غصہ کر سکتے ہیں آپ اپنی جو ہے ایک فطرتی طور کے پر یا کوئی ایسی سیز جو آپ کو ان کی طرف سے اچھی اور خوشکبار نہیں مل رہی اس میں جو ہے آپ کو اچانک سے غصہ آنے کے چانسز بن سکتے ہیں تو اس سیز کو آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اس مہینے کے آغاز میں آپ کا جو آمدن پیسہ اس کا پلانٹ ہے فنینشلی طور پر جو آپ کی پوزیشن ہے یہ آپ کا چل رہا ہے اخراجات کے گھر میں جس کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ اپنے اخراجات اپنی فنینشلی طور کے پر جو چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ پلانٹ کریں کیونکہ آپ کا یہ منت کا جو آغاز ہے وہ آپ کو اس کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ اگر اس مہینے میں اپنی فنینشل پوزیشن جو ہے اس کو سوٹ آٹ طریقے سے بہتر طریقے سے پلانٹ کر کے لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کی چیزیں جو ہے وہ آگے چل کے خرابی کی طرف جا سکتی ہیں فنینشلی طور کے پر کیونکہ یہ مینلی جو ہے کسی بھی فرد کے لیے ایک طرح کی بیک بانٹ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر پورے مہینے کے ایکسپنسز جو ہیں ان کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں آپ ان کو ایک شیڈول طریقے سے پلانٹ کر لیتے ہیں تو جو باقی آنے والے ٹائم ہیں باقی جو معاملات ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اگر آپ فنینشلی طور پر ہی پریشان رہیں گے تو نہ ہی آپ اپنی فیملی کو بہتر طور پر ٹائم دے سکتے ہیں نہ ہی آپ اپنی ذات کو بہتر طور پر ٹائم دے سکیں گے اور نہ ہی آپ دوسرے افراد کے ساتھ بہت زیادہ اپنے مراسم جو ہیں ان کو اچھے اور خوشکبار رکھ سکیں گے جس کی وجہ سے اس مہینے کی جو آغاز ہے اس کے سٹارٹنگ میں ہی ایک تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے فنینشلی طور پر چیزیں ہیں آپ کے جو مالی معاملات ہیں ان کو آپ نے ایک پیپر برک کی صورت میں تمام اخراجات آمدن اور جن جن لوگوں سے آپ کو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان تمام افراد کی آپ نے ایک شیڈولنگ پلان ضرور برانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جو مزاج ہے اس کو بہت زیادہ کول مائنڈ رکھنا ہے کیونکہ سن کی پوزیشن آپ کے مائنڈ میں ہے تو کول مائنڈ رہنا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے حوالے سے کوشش کریں کہ آپ پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ بڑھا دیں اس کے علاوہ ہم لوگ آپ کی جو کیریئر وائس پوزیشن دیکھیں تو کیریئر میں جو آپ کی پوزیشن چل رہی ہے اس مہینے کی سیٹرن بزاتے خود اپنے ذاتی گھر میں یہاں پہ موجود ہے اور یہ انشاءاللہ پورا سال یہاں پہ رہتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن یہاں پہ اس کی جو پوزیشن ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کیتو کی آپ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے لئے تھوڑی سی ڈسٹربنگ رہ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کیریئر کی جو سٹرگل ہے وہ ایک حقیقت پسندانہ سوچ کے اوپر مبنی رہنی چاہیے آپ کو خام خیالی میں اور خوابوں کی دنیا سے نکل کے جو ریالیٹیز ہیں ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی لائف بیسکلی کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے آپ کس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں آپ کو کہا جانا ہے اسیس کا تیعن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور کچھ ایسے لوگ جو کہ فضول قسم کے لوگ آپ کی لائف میں اٹیچ ہیں ان لوگوں کو کٹیگرائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سا فرد آپ کی ذات کے لئے صحیح ہے کون سا فرد آپ کے لئے مخلص نہیں ہے آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے آپ کو مس لیڈ کر رہا ہے آپ سے اس کے کچھ نہ کچھ مفادات ہیں جن کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں اسیس کو کٹیگوریکلی آپ کو بہت زیادہ پلان کرنے کی ضرورت ہے تو یہ منت آپ کا کیریئر میں جتنا بھی آپ انپوٹ دے رہے ہیں اس انپوٹ کو بہتر طریقے سے آپ ریزلٹس کی صورت میں انشاءاللہ اٹھ دا اینڈ آف دس منت جو ہے آپ بہتر صورت میں دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو روحانیت آپ کی جو ہے اس میں دلچسپی بہت زیادہ بڑھتی ہوں نظر آئے گی آپ دنشنوں کی مدد کرنے کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر لیے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پورے مہینے میں کیونکہ جوپٹر کی اپنے فطرتی گھر میں پوزیشن اور یہاں پہ اس کی اچھی پوزیشن آپ کے حق میں کافی حد تک انشاءاللہ خوشبختیاں لے کے آئے گی آپ کو والد کی طرف سے بہت زیادہ انشاءاللہ فروٹفل نتائج اور ان کی طرف سے شفقت بھرا پیغام ایون ان کی طرف سے فیملی کو سپورٹ یا آپ کو مورلی سپورٹ کے علاوہ آپ کو فنینشلی طور کے پڑھ جو چیزیں ہیں وہ ان کی طرف سے سپورٹیپ ملیں گی ان کا حمد حوصلہ بڑھانا آپ کے لیے کافی حد تک مسائل کے خاتمے کا سبب بنے گا زیادہ سے آپ چیزوں کو بہتر طور کے پڑھ جو ہیں وہ پلان کرنے کی پوزیشن میں رہیں گی اور اس کے علاوہ ان کے تاغن سے ان کی ایڈوائز سے ان کے تجربے کو جب آپ اپنی لائف میں پریکٹیکلی طور کے پر اپلائے کریں گے تو آپ کا یہ مہینہ ماضی میں گزرے مہینوں سے کافی حد تک انشاءاللہ خوشکبار بن سکتا ہے ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کسنا لے کے چلنا ہے کیونکہ آپ کو میں نے دو تین چیزیں ایڈوائز کے طور کے اوپر ایک گائیڈلائن کے طور کے پر بتا دی ہیں آپ اس کو اگر بہتر طور کے پر پلان کر لیتے ہیں تو یہ مہینے سے آپ بہت اچھے نتائج اخص کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اور آپ کی پلانیٹری پوزیشنز دیکھیں تو منت کے آغاز میں ایسے فراد جو کہ ملازمت کر رہے ہیں آپ جوب کر رہے ہیں کسی جگہ کے اوپر آپ کے جو جوب کا پلانیٹ ہے یہ ویک پوزیشن میں چل رہا ہے اور یہ جا کے چینج کرے گا اپنی پوزیشن کچھ میڈ آف منت میں یعنی کہ آپ اس کو اپراکسیمیٹلی لے رہے ہیں کہ پندرہ اپرل کے بعد سے اس کی پوزیشن آپ کے لیے اچھی اور فائدہ مند ہو جائے گی جس کی بیرس سے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بادسیت کا جو انداز ہے آپ جو لوگوں کو کنوے کرنا چاہتے ہیں اپنا کچھ اپنے پوائنٹس اپنے خیالات اپنے تصورات یا ایون آپ کے پریزنٹیشنز دینا چاہ رہے ہیں اپنے کلیکس کو اپنے حکام کو جو کہ آپ کے افران ہیں آپ کے امیجرڈ بوسز ہیں ایون ان کو اگر آپ جو ہیں کسی بھی طور کے پر پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں چیزیں اس میں آپ کے الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے مرکری کی پوزیشن منت آف سٹارنگ میں بہت زیادہ ویک اور خراب ہونے کی وجہ سے آپ جو چیزیں جسنا ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں اسنا ڈیلیور ہو نہیں پائیں گی تو اس حوالے سے آپ کو اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ اچھا کرنا ہے بہتر ہے کہ اگر آپ چیزوں کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر سکتے ہیں تو آپ فرسٹ ویک میں ویک میں لے جائیں سیکنڈ ویک آف اپریل وہ آپ کے لئے بہت ساتھ ہے انشاءاللہ اچھا اور خوشکوار رہے گا اس کے بعد ہم لوگ اگر آپ کی پلنٹری پوزیشنز دیکھیں سپیشلی ازدواجی زندگی کے حوالے سے آپ کے پارٹنرشپ کے حوالے سے جو پلنٹری پوزیشنز ہیں اس میں ستاروں کی جو نشست ہیں وہ آپ کے لئے پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی اور ازدواجی سکھ کے حوالے سے بھی دونوں طور کے اوپر آپ کے لئے چیزوں کو جا کے بہتر کرے گی انشاءاللہ کچھ پندرہ یا بیس اپریل کے بعد جا کے جب یہاں پلنٹری پوزیشنز چینج ہو رہی ہیں اس کے بعد جا کے یہ پلنٹری پوزیشنز آپ کے حق میں فائدہ مند رہے گی اور جو آغاز میں آپ کو چیزیں تھوڑی سی پریکشان کوئی ملتی ہیں آپ کے شراکتی کاروبار میں آپ کی شراکتداری میں آپ کے کوئی میوچول انویسمنٹس میں اس حوالے سے جا کے چیزیں انشاءاللہ اینڈ آف مند میں اس طرح نہیں رہیں گی جس طرح آغاز میں تھی آغاز میں آپ کو بہت زیادہ سٹریش لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اپریل کے مند کا جو اینڈ ہے وہ آپ کے لئے کافی حد ہے کہ انشاءاللہ آج شاہر خوشکوار رہے گا اس کے علاوہ ہم لوگ اگر آپ کی ستاروں کے نشست اور ان کی اسپیکٹس جو ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم لوگ پلنٹری پوزیشن دیکھیں تو آپ کا ذاتی حاکم پلانٹ جو کہ مارس ہے یہ صرف پورے مہینے میں ایک نیپچن کے ساتھ جا کے پوزیشن جو ہے وہ بنا رہا ہے اور وہ بھی اس کی تربیہ کی نظر ہوگی اور وہ بھی کچھ اتنے زیادہ اچھی نہیں رہے گی لیکن یہ وہ پوزیشن ہے جو جاکہ بلکل end of month پہ بن رہی ہے یعنی کچھ 27 اور 28 April لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اگر آپ کی پلنٹری پوزیشن دیکھیں تو یہاں پہ جو اچھی آپ کو پلنٹری اسپیکٹس جو ہیں وہ آپ کے لئے فائدہ مند رہتی نظر آتی ہیں اور اس میں ہم لوگ آپ کا جو سپیشلی آمدن اور پیسے کا جو آپ کا پلنٹری ہے اور آپ کے سپیشلی کیریئر کا اور اس کے علاوہ ایسی آپ کی میوچل انویسمنٹ جو آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں ان دونوں کی اگر ہم لوگ ایک اچھی نظر دیکھیں تو وہ جاکے بنتی نظر آ رہی ہے 7 اور 8 April یہ وہ ایام ہوں گے جن میں آپ کو مسائل کا بہتر اور مضبط حل مل جائے گا آپ چیزوں کو بہتر طور کے اوپر جو ہے کنوے کر سکیں گے اور بہت زیادہ ضروری بھی ہو جائے کہ آپ چیزوں کو سیریسلی لینے چاہیے اور سیریسلی چیزوں کو آپ دلیور کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ ایک چیزیں جو ہیں ان کو پوائنٹ آٹ کریں گے ان کے پر پلانز کریں گے اور ان کو کس لے کے چلنا ہے اس تیز کے اوپر سیریسلی آپ کی توجہ جو ہے یہ سات اور آٹھ اپرل کو مرکوز رہے گی جس کی بلای سے آپ چیزوں کو لوجکل طور کے پر اور ریشنل کے پر پلان آٹ کر کے بہتر طور پر ڈیلیور کر سکیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ اگر پلانٹری پوزیشن دیکھیں جو آپ کے لیے اس پورے مہینے میں فائدہ مند رہے گی وہ جا کے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے چودہ اور پندرہ اپرل چودہ پندرہ اپرل کو سن اور جوپٹر دونوں کے ایک تسلیس کی اچھی نظر بنے گی جس کی وجہ سے یہ پوزیشن ایک اچھی ہونے کی وجہ سے آپ کا سپیشلی جو نصیب کا پلانٹ ہے نہ صرف نصیب کا بلکہ کشادگی رسک خوشبختی آپ کے روحانی طور کے پر جو معاملات ہیں اس سے ریلیڈڈ جو پلانٹ ہے یہ آپ کے لئے اچھی پلانٹری پوزیشن لے کے آ رہا ہے اور آپ کوشش کریں گے کہ حالات سے آپ جو ٹرائول کر رہے ہیں آپ جو سٹڈی کر رہے ہیں آپ جو سیکھ رہے ہیں اپنے زندگی کے تجربات سے اس کی وجہ سے نت نئے آئیڈیاز جو کہ ٹیکنیکلی طور کے اوپر آپ کے لئے ایک جدید اور جدت سے بھرپور آئیڈیاز ہوں گے نئے نئے کام جو ہیں آپ کی ذات سے رونما ہوتے بنظر آئیں گے جو شاہدی آپ کے حلقہ عباب میں پہلے کچھ لوگوں نے کیے ہوئے جس کی وجہ سے آپ اس چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس رہیں گے کہ اگر آپ کو اپنے مقاصد کا حصول کرنا ہے تو آپ کو مقاصد کے حصول کے لئے رسک لینا پڑے گا اور یہ چیز آپ اپنے مائنڈ میں یقینی طور کے اوپر بھٹا چکے ہوں گے میڈ آف منت میں کہ آپ کو اگلے مہینے میں چیزوں کو ڈیلیور کرنے کے لئے کچھ رسک جو ہیں وہ بھی لینے ہیں تو اوورال ہم لوگوں نے جو پلنٹی پوزیشنز دیکھی ہیں برج حمل یعنی کہ ایریس کے حمل افراد کی آپ لوگوں کے لئے یہ جو مہینہ ہے اس میں کچھ ایڈوائزز جو کہ میں نے آپ کو آلوریڈی بتا دی اور کچھ ایسے معاملات جو کہ آپ کے لئے خوش بختی کے ثابت ہو سکتے ہیں سپیشلی end of month یہ آپ کے لئے بہت زیادہ انشاءاللہ خوشکوارانہ طریقے سے اختتام پذیر ہوگا تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے ایزارڈک سائن کے جانے برج سور کے حامل افراد یعنی کہ تارس ایسے افراد جن کو اپنی ڈیٹو برٹ معلوم ہیں اور وہ پیدا ہوئے ہیں اکیس اپریل سے اکیس مئی کے درمیان میں تو وہ یہ برج سن سکتے ہیں اور اگر آپ کو اپنی ڈیٹو برج نہیں معلوم تو آپ کے جو نام کے فرسٹ الفابیٹس ہیں ان میں اگر حروف بے یا واو ہے تو تب بھی اپنا یہ زارڈک سائن آپ سن کے اس کے اکارڈنگ اپنی چیزیں جو ہیں اس کو تیہ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا یہ پورا مہینہ منت اف اپریل کا کیسا رہے گا ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں آپ کا جو لارڈ پلانٹ وینس یعنی کے زہرہ جس کو محبت کی دیوی بھی کہا جاتا ہے اس کی پلینٹری پوزیشن تو یہ پلینٹری پوزیشن رہیں گی آپ کا جو حاکم ستارہ زہرہ ہے یکم سے لے کے بیس طریق تک یعنی کے فرسٹ آف اپریل سے لے کے ٹوئنٹیت اپریل تک یہ رہے گا آپ کے زائچے کے الیونت ہاؤس میں یہاں پہ یہ رہتے ہوئے ایسے تمام افراد جو کہ اپنی درینہ خواہشات کی تکمیل کے لیے بہت عرصے سے تگو دو کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو یہ وہ ٹائم فریم ہے اس مہینے کے پہلے بیس دن کہ آپ کو اپنی محنت کا پھل مل سکے گا بہت عرصے سے کی گئی آپ کی کوشش ہیں آپ کی خواہشات کو عملی رنگ دے کے اپنی زندگی جو ہے اس میں شامل کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کا جو ہلکہ حباب ہے نہ صرف اس میں وسط ہو سکے گی بلکہ کچھ نئے دوست آپ کی زندگی میں شامل ہونے سے آپ کی زندگی جو ہے وہ کافی خوشکبار ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کے جو بڑے بہن بھائی ہیں یعنی کہ ایسے سبلنگز جو کہ آپ سے ایج میں بڑے ہیں ان کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ اچھے روابت جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی آپ کے کچھ کام ہیں ان کی طرف وہ آپ کو کافی اچھا اور خوشکبار آنا ریسپونس نہ صرف دے سکیں گے بلکہ کام کی ادائیگی جو ہے وہ بھی آن ٹائم ہو جائے گی اس کے علاوہ جو اس مہینے کے باقی آخری دس ایام ہے یعنی کہ اکیس اپریل سے لے کے تیس اپریل تک کا جو ٹائم فریم ہے یہ وہ ٹائم ہے جس میں زہرہ آپ کے ذائچے میں بارویں گھر میں چلا جائے گا یہ وہ پوزیشن ہے جب آپ کو منٹلی طور کے اوپر تھوڑا سا سنسٹیو یہ ضرور بنائے گا لیکن سنسٹیو ہونے کے باوجود بھی آپ کی جو ڈسین پاور ہے اس میں صبر و تحمل سے کیے گے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے لئے خوشکورانہ رہیں گے اس کے علاوہ کچھ ایسے حاسدین جو کہ خفیاں ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے وہ بظاہر طور کے اوپر آپ کے سامنے جو ہیں وہ آشکار ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ نہ صرف وہ آشکار ہوں گے بلکہ وہ اپنے بد ارادے جو ہیں ان میں زیر ہوتے میں نظر آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ذات کو کسی بھی طور کے پر ان سے کوئی نیگٹیوٹی یا کوئی ایسے اثرات جو آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جائیں وہ نہیں دیکھنے کو ملیں گے تو یہ ایک اچھی پلانٹری پوزیشن ہے لیکن منٹلی طور کے اوپر آپ کو سنسٹیف بنائے گا جس کی وجہ سے آپ کوشش کریں کہ آپ اس ٹائم میں بہت زیادہ پوزیٹیو رہے اپنے دوستوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے گفتگو کے معاملات کو جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ڈسکشن میں رکھیں جن کی طرف سے آپ کو حوصلہ اوزائی آپ کی پذیرائی اور آپ کو اچھے اچھے آئیڈیاز جو ہیں وہ مل سکتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اگر آپ کی پلانٹری پوزیشنز دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے ذائچے کے تمام مہینے آپ کے جو خرچے کا مالک پلانٹ وہ چل رہا ہے آپ کے آمدن کے گھر میں جس کی وجہ سے انشیڈول انیکسپیکٹڈ آپ کے ایکسپنسز جو ہیں وہ آپ کی لائف میں اس مہینے میں آ سکتا ہے اس وجہ سے آپ بہت زیادہ پہلے سے احتیاط کی جائے گا آپ کو فیننشلی طور کے پرچیزوں آپ پلان میں رکھیں گے تو آپ کے لئے کافی حد تک انشاءاللہ معاملات نہ سکھ پریشانیوں سے بچے رہیں گے بلکہ چیزیں مضبط طریقے سے چلتی رہیں گے یہ آپ کی مین پوائنٹ ہے جو کہ اس مہینے آپ نے پورا کرنا ہے کہ اپنے جو ایکسپنسز ہیں ان کو پہلے سے شیڈول کریں اس کے علاوہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس مہینے آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی ایسا خرچہ یا کوئی ایسی فنننشلی طور کے پریشانی آ سکتی ہے جو کہ آپ کے بہم و گمان میں بھی نہ ہو تو اس چیز کو آپ پہلے سے فوکس رکھے گا اپنے کچھ تھوڑے سے پیسے جو ہیں ان کو سائٹ پہ ضرور کر دے جگا مہینے کے آغاز سے ہی تاکہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کو فوری طور کے پر کوئی ڈپریشن نہیں ہو اس کے علاوہ ہم لوگ اگر آپ کے پلانٹری پوزیشن دیکھیں تو یہاں پہ جوپٹر کی پوزیشن اپنے ذاتی گھر میں آپ کے ضائچے میں اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے انشورنس کلیم لٹیگیشن یا اگر آپ کے کوئی کوئی کورٹ کچہری میں ویراستی جھگڑے چل رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کا یہ مہینہ اچھا اس طور کے اوپر گزرے گا کہ آپ کو ان تمام پرابلم سے جان خلاصی کروانے کا کوئی اچھا وے آؤٹ مل جائے گا آپ کے وراستی پنچائیتی قانونی مسئلے جو ہیں یہ کسی اچھے انداز میں جو ہے وہ سلسط ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بہت ارسے سے کچھ اپنا ویٹ کر رہے ہیں کسی انشورنس کے آنے کا یا کوئی آپ نے کسی چیز کے اوپر کلیم کیا ہے اور اس کی جو ہے آپ کو کسی طور کے اوپر اچھی نوید نہیں مل رہی تو یہ وہ مہینہ ہوگا جس میں چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ اچھی اور خوششائن ہو جائیں اور یہ ہی وہ مہینہ ہے جہاں پہ جوپیٹر کی یہ پوزیشن آپ کے مشترکہ طور کے جو کام ہیں ان میں آپ کو فائدہ بچا سکتی ہے آپ کسی کے ساتھ مل کے کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اچھا ٹائم فریم ہے جس میں کام کا آغاز کرنا جو ہے منت اپرل میں آپ کو بہت جلد فنینشلی طور کے پر فبائد دلائے اور ایسے لوگ ایسے ٹارس افراد جن کی شادی سپیشلی اپرل کے مہینے میں ہو رہی ہے تو شادی کے بعد کی ان کی جو میرٹل لائف ہے اس کی وجہ سے ان کا فنینشلی طور کے پر جو سٹیٹس ہے وہ انشاءاللہ اس کا گراف اوپر کی طرف جائے گا جس کی وجہ سے اپرل کا جو مہینہ ہے یہ تمام پرلنیٹری پوزیشن آپ کے حق میں انشاءاللہ اچھی اور خوش آئین گزریں گے اس کے علاوہ ہم لوگ اگر آپ کے ذائچے کے اوپر ایک نظر دھڑائیں تو یہ مہینہ آپ کو ابتدائی طور کے پر اس چیز کی نبید بھی ضرور دیتا ہے کہ آپ کو اپنی والدہ اپنے فیملی آپ کی سواری اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پرپٹی کی سیل پرچیس کرنا چاہنا تو ان تمام چیزوں میں آپ بہت زیادہ کیرفل رہنا چاہیے کیونکہ مہینے کا جو پہلے پندرہ دن ہے اس میں آپ کے ذائچے کی یہ احتیاط والی پوزیشن ہے جس کی وجہ سے والدہ کی سیتے خرابی جو ہے اس کو آپ بلکل بھی لائٹ نہیں لیں ان کے کوئی میڈگل چیک اپس جو ہیں تو اس مہینے اس کو آغاز میں ہی اپنے شیڈول میں رکھیں اگر آپ کو آگے چل کے پرابلم وہ فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اس کے لاوہ فیملی پرابلم ان میں کافی حد تک انشاءاللہ خوش قوار ہو سکیں اس کے لاوہ ہم لوگ جو پلینٹری پوزیشن کی ایسپیکٹ بننے جا رہی ہیں اس مہینے کی اگر اس کی طرف نظر دھوڑائیں تو پلینٹری پوزیشن کی جو ایسپیکٹ اس مہینے کی بنیں گی وہ آپ کے پلینٹری پوزیشن جو لارڈ پلینٹ وینس ہے اس کی پہلی نظر دس گیارہ اپریل کو بن رہی ہے جو کہ نیچ کے ساتھ کران کی نظر ہے یہ پلینٹری پوزیشن سامل لوگ دیکھیں تو آپ کو کچھ خواہشات جو ہیں جو جنم لیتی ہوئی نظر آتی ہیں کچھ ایسی خواہشات جو کے فور تائم بین ہوں گی لیکن ان کا پورا ہونا جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گا اس طرح کی خواہشات اگر ابرتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کو سائیڈ پر کر کے آپ جو باقی معاملات ہیں ان کو بہتر طور پر انجام دینے کی کوشش کریں کیونکہ ان خواہشات کے جنم لینے کی برئے سے آپ کا ناصف ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو سکتا ہے بلکہ وہ انرجی جو کہ آپ دوسری چیزوں میں انپٹ کر سکتے ہیں وہ انرجی آپ اس چیز میں انپٹ کریں گے تو اس کا کوئی حاصل وصول جو ہے آپ کو اس مہینے جب نہیں ہوگا تو آپ منت کے انڈ کے پر جا کہ چیز کو ریالائز کریں گے کہ چیزوں کو آپ بہتر کر سکتے تھے اس کے علاوہ اس پلینٹری پوزیشن سے آپ کے عشق و محبت کے معاملات ہیں یہ بہت زیادہ اچھے رہتے مناظر آئیں گے تھوڑے سے حساس ضرور ہوں گے لیکن چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر طور کے اوپر سورٹ آؤٹ ہو جائیں گے اس کے لابہ ایسے تمام افراد جو آٹ کے دل دتا ہیں آپ کوئی فن یا فن کے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے اس حوالے سے بھی یہ مہینہ کافی حد تک انشاءاللہ ناصف اچھ رہے گا بلکہ سپیشلی یہ جو دو دن ہے دس اور گیارہ اپریل کی اس ٹائم فریم میں پوزیشن آپ کے لئے خوش کبار رکھیں گے اس کے علاوہ آپ دوسروں کے ساتھ مل کے اپنی چیزوں کو بہتر طور کے پر سورٹ آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے اس کے علاوہ نیکس پلینٹری پوزیشن جو آپ کی بن رہی ہے وہ تیرہ اور چودہ اپریل کو بنے گی جس میں زہرہ اور زہل کی تزدیس ہونے چاہ رہی ہے یہ وہ نظر ہے جس میں آپ اپنے بزنس اگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی معاہدے کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی نئی انویس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ بہتر طور کے اوپر اچھے فیصلے کر سکیں گے حالات کی مکمل تصویر کشی کرتے وے آپ آن دا سپوٹ دنی کی پوزیشن میں ہوں گے اور کئی مقامات کے اوپر آپ اپنے معاملات کو طبیعت دوسروں کے ساتھ آپ کا مخلصان ربیہ آپ کی ذات اور آپ کی عزت اور آپ کی رسپیکٹ جو ہے یہ دوسروں کی نظروں میں بڑھا دیں جس کی بہتر طور کے اوپر نہ سر ڈیلیبر ہوں گی بلکہ ان میں ایک سٹیبلیٹی جو ہے وہ بھی آتی ہی نظر آ اس کے علاوہ آپ کے ذائچے میں اگر ہم لوگ دیں گے تو اس مہینے کی پندرہ اور سولہ اپریل کو جا کے زہرا پلوٹو کی تزدیس کی نظر بن رہی ہے اس نظر میں آپ دوسروں کے ساتھ معاملات کو شیئر کریں تو بہت زیادہ اچھے ڈوائزز مل سکتے ہیں آپ کو پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو کافی ہاتھ ہے کہ انشاءاللہ سپورٹیو رویہ ملے گا دوسرے لوگوں کا اور نہ صرف پارٹنرشپ کے جو کام ہیں ان میں آپ کو فائدہ مل سکے گا بلکہ اس دوران کیے گے آپ کے جو پارٹنرشپ کے معاملات ہیں ان میں آپ کو آکے چل کے بلکہ مستقبل قریب میں ہی بہت سارے فننیشلی دور کے اوپر فوائد جو بھی ملتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ اپنی ضرورت کو اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل کے چلیں تو اس میں زیادہ فائدہ ملے گا ایس کمپیر اگر آپ اپنی ذاتی نویت کی جو چیز ہے اس کو صرف اپنی ذات تک محدود کریں تو وہ آپ کے لئے اتنا اچھا نہیں رہے گا بنائزبت اس کے آپ دوسروں کے ساتھ مل کے چیزوں کو کریں اور ان کے ساتھ آپ کا جو میل ملاب ہے چیزوں کو ڈسکس کرنے کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے دوسروں کی نظریات آپ کو ملیں گی تو چیزیں آپ کے لئے بہت زیادہ کلیر ہوتی چلی جائیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ آپ کا نیکسٹ اور نظر جو اس مہینے کی بننے جار رہی ہے سولہ اور ستنہ اپریل کو یہ پوزیشن دیکھیں تو یہ تھوڑی سی احتیاط کن پوزیشن ہے جس میں زورہ اور جوپٹر کی تربیہ کی نظر بنیں گی اس میں کوشش کریں کہ حالات کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے بیان نہیں کریں جو حقیقت ہے اس تک رہیں چیزوں کو بہت زیادہ بڑھائیں گے درامائی کی طرف لے جائیں گے تو ایڈ اینڈ جو ہے آپ کی عزت نفس اور دوسروں کی نظروں میں آپ کا جو ایک وقار کا لیول ہے اس میں کمی آسکتی ہے جس کی کوشش کریں کہ جو ریالٹیز ہیں ان تک محدود رہیں چیزوں کو اسی کی طرف لے کے رکھیں اور خام خواہ حالات کو بہت زیادہ پھلاو کی طرف نہیں لے جائیں حقیقت پسندانہ سوچ آپ کو ان ایام میں چیزوں کو بہتر طور کے اوپر دلیور کرنے کی طرف انشاءاللہ راغب کرے گی اس کے علاوہ حالات کا غلط تیون جو ہے وہ بھی اکڑ سکتے ہیں جس میں جب کوشش کریں کہ آپ کے ایسے احباب یا بہن بھائی یا آپ کے والد ان کے تجربات سے فائدہ وہ ضرور اٹھائیں خود سے تجربات کر کے ٹائم ویسٹ کر کے چیزوں کو بہتر طور کے پر سمجھنے کی بجائے دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے تو حالات کی بہتر طور کے اوپر اکاسی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی چلی جائے گی جس کی برای سے حالات کو آپ بہت زیادہ غیر مرائی طور کے اوپر چیزوں کی طرف نہیں لے کے جائیں اس سیس کو ریالیٹی میں رکھیں گے تو یہ مہینہ انشاءال آپ کے لئے بہت زیادہ اچھا اور خوش آئند رہے گا تو اب ہم لگ بڑھتے ہیں اپنے نیک زارڈک سائن کی جانب برج جوزہ یعنی یہ جیمنا ہے اگر آپ کی طریق بیدائش بائیس مہی سے لے کے 21 جون کے درمیان ہے یا آپ کے نام کا جو پہلا الفی ہے وہ کے یا کاف سے شروع ہو رہا ہے تو یہ زارڈک سائن جو ہے آپ اپنے لئے اس منت کے لئے سن سکتا ہیں اس میں آپ کو ہم لوگ اس سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا پورا مہینہ کیسا رہے گا ہم لوگ پہلے ڈسکس کرتے ہیں آپ کا لارڈ پلانیٹ مرکری یعنی کہ اتارت ہے اس کی پورے مہینے کی جو پوزیشن ہے وہ کس طرح کی رہنے والی ہے تو مرکری جو آپ کے زائیچے میں فسٹ اپریل سے لے سیونٹینت آف اپریل تک جو ہے آپ کے زائیچے میں ٹینت ہاؤس میں رہے گا یعنی کہ آپ کے وطدل سما میں وطدل سما کیریئر کے گھر میں یہاں پہ اس کی جو پوزیشن ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھی اور خوش آئین ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ چیزوں کو بہتر طور پر پلان آؤٹ کر لیں کیونکہ یہاں پہ ٹین ہاؤس میں آپ کے مائن کا پلانٹ تو رہے گا جس کی ورہی سے چیزوں کو بہتر طور پر ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے لیکن یہاں مرکری کی ویگ پوزیشن بھی ہے کیونکہ یہ اپنے شرفی گھر سے اُلٹ پوزیشن میں ہے تو ایون آپ دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی جاب کرتے ہیں اور آپ پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ اپنے کلیگ کے ساتھ روابط کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہت زیادہ اچھ ہونا چاہ ہے آپ چیزوں کو بہتر طور کے پر دیلیبر کرنے کے لیے پہلے سے پیپر ورک جو ہے وہ ضرور کرنا چاہئے اگر یہ چیزیں آپ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ مرکری کی ویٹ پوزیشن ہونے کے باوجود بھی آپ اپنا جو کیریئر ہے اس کو بہتر طور کے اوپر ایک اچھی پوزیشن میں لے آئیں گے کیونکہ یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو وینس ہے جو کہ مالک ہے آپ کے ذائچے میں آپ کے فیفت ہوس کا یہ یہاں پہ شرفی پوزیشن پہ بھی مجود ہے اور اپنے چیزوں پہ بہتر طور کے اوپر اچیف کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے آپ اپنے کیریئر کو ایک نیا رخ دینا چاہتے ہیں یا آپ اپنے کیریئر کا آغاز کسی آرٹسٹک فیلڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ منت کا جو پہلا حصہ ہے یہ کم سے سترہ تک کا یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھ اور خوش آئند رہے گا اس کے بعد ہم لوگ جو آپ کے پلانٹ کی جو اگلی پوزیشن ہے آپ کے لارڈ پلانٹ کی مرکری کی جو اگلی پوزیشن دیکھیں تو جا کے 18 سے لے کے 30 اپرل تک کی جو پوزیشن ہے یہاں پہ مرکری چلا جائے گا آپ کے زائچے میں 11 ہاؤس میں یہاں پہ اس کی پوزیشن آ جانا اسے آپ کی خواہشات آپ کا حل کا حباب ایون آپ کے بزنس سے فبائد آپ کے پہلے سے کیے جو ایگریمنٹ ہیں ان سے آپ کو فبائد ملنا اور اس کے لابہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو جانا لنک اپ ہے تو یہاں پہ بھی آپ کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کا عزت وقار دوسروں کی نظروں میں بہت زیادہ انشاءاللہ بڑھا دے گا یہ پلینٹری پوزیشن آپ کے لئے کافی حد ہے کہ انشاءاللہ اچھی اور خوش کبار گزرے گی اور اس کو بہت زیادہ انجوائی بھی کٹ سکیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ اگر آپ کی باقی پلینٹری پوزیشن دیکھیں تو منتھ کے آغاز پہ بھی آپ کا جو آمدن اور پیسے کا پلانٹ ہے منتھ کے آغاز میں ہی جو آپ کے نصیب کے گھر میں ہونے کی بدست سے جس شہر میں آپ مقیم ہیں اس سے دور کو بڑھانے کے جو آپ کے وسائل ہیں ان چیزوں میں چیزوں کو آپ بہت زیادہ بہتر طور کے پر انشاءاللہ ڈیلیور کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کی ہم لوگ پلانٹری پوزیشن اگر دیکھیں تو آپ کے ذائچے کا جو ساتمہ گھر ہے اس کا ذاتی طور کے پر اپنا پلانٹ اپنے گھر میں اچھی پوزیشن پر موجود ہے جو اس چیز کے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو اپنی جاب سے فائدہ یا ایسے لوگ جو کہ اپنی بہت ارسے سے انکریمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اور یا میں آ جائیں گی آپ کی ازدواجی زندگی کا سکھ پارٹنرشپ کے معاملات یا منت آف اپرل میں نئی پارٹنرشپ کا انعقاد اور نئی پارٹنرشپ کا جنم جو ہے یہ آپ کے حق میں اپرل میں بہت زیادہ چھوار خوش کبار گزرے گا حالات کے مطابق دیکھا جائے تو یہاں پہ رہی ہیں پورے مہینے میں کہ ایسی انویسمنٹ جو کے ہوا میں ہیں کوئی آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں پراپٹی کی فائلز خرید رہے ہیں یا کچھ ایسی انویسمنٹ سکیمز ہیں جن میں جو ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کچھ نہیں ہے لیکن چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ بہت پرافٹ میں جا رہی ہیں تو اس طرح کی کسی بھی انویسمنٹ سے آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے انویسمنٹ آپ وہ ہی کریں جس کی گراؤنڈ ریالٹیز مجود ہیں جو آپ سامنے مجود ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کے حق میں کافی حد تک انشاءاللہ بہتر رہیں گے حالات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کی پلنٹری پوزیشن اور اسپیکٹ کے مطابق آپ کی نظرات بننے جاری ہیں دو اور تین اپریل کو جو پہلی نظر بنیں گی یہ بنیں گی مرکری کی نیپشن کے ساتھ کران کی نظر یہ وہ اسپیکٹ ہے جس میں آپ دوسروں کی درف سے اپنی اپریسیشن دیکھ سکیں گے دوسرے آپ کو اپریسیٹ کریں گے آپ کی آرٹسٹک ویجن آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو آپ چیزوں کو بہتر طور کے پر ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ قابلیت جو ہے آپ کے اندر مزید اور زیادہ نکھر جائے گی اور نہ صرف قابلیت نکھرے گی بلکہ آپ چیزوں کو بہتر طور کے پر ڈیلیور کر سکیں گے اور آپ کا جو تخیل ہے جو آپ کی سوچ ہے جو آپ چیزوں کو خیالی دنیا میں رکھتے ہیں اس کو پریکٹیکلی طور کے اگر اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹائم میں اس مہینے کے آغاز پہ آپ اس قابل بھی ہوں گے کہ آپ اپنے تخیل کو عملی رنگ حقیقت کا رنگ دے سکیں حوالہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ آپ کا جو اگلا پلانٹری پوزیشن کی نظر بن رہی ہے وہ جا کے بنے گی سات اور آٹھ اپریل کو اس میں مرکری اور سیٹرن کی تزدیس کی نظر ہوگی جس کی وجہ سے حالات کے مطابق آپ کو سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے تو مسائل کا بہتر حل آپ کو نہیں مل سکے گا حالات کو بہتر طور کے پر ڈیلیور کرنے کے لئے آپ کو لوجیکل طور کے پر چیزوں کو سوچ نہ پڑے گا اور جب چیزوں کو لوجیکل طور کے پر سوچ کے پلان کر لے کے چلیں گے تو وہ بہتر طور کے پر ڈیلیور ہو سکیں گے چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں ان کے ساتھ آپ کو چیزوں کو بہتر طور کے اوپر مشاورت میں رکھنا چاہیے ان کے ڈیسیئنس کو آپ کو اپلائے کرنا چاہیے کیونکہ وہ ڈیسیئنس آپ اپلائے ہو جائیں گے تو چیزیں آپ کی حق میں انشاءاللہ بہتر طور کے پر ہوتی چلی جائیں گے اگر ہم دیکھیں تو گیارہ اور بارہ اپریل کو بننے جاری ہے مرکری اور پلیٹو کی تزدیس کی نظر یہ وہ ہے جس میں آپ کا انداز گفتگو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو دوسروں سے کتنا تعاون ملے گا انداز گفتگو آپ کا سوفٹ ہوگا پلائٹ ہوگا دوسروں کو آپ کے لہجے میں اپنے لیے محبت شفقت اور ہمدردی نظر آئے گی تو وہ آپ کی ذات کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کر دیں اگر آپ کے لہجے میں کرختگی یا ایسے الفاظ شامل ہوں گے جو کسی بھی طور کے پر ان کے لیے ہت تک امیز ہو تو یہ چیز جو ہے آپ کے اگینسٹ جا سکتی اس حوالے سے آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہت صدا جو ہے کول مائل رکھتے ہوئے چیزوں کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ بہتر مراسم رکھیں تو اپنا انداز لہجہ جو ہے اس کو بہتر طور کے اوپر منیٹر کریں حالات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو نفسیاتی مسائل بہتر حل کرنے کی پوزیشن میں رہیں گی آپ ایکسپوئیر بڑھے گا آپ چیزوں کو بہتر وے آؤٹ میں دیکھنے کی پوزیشن میں رہیں گے آپ کا وسط قلبی اور وسط نظری ہونے کی وجہ سے آپ حالات کو نہ بہتر طور کے پر دیکھ سکیں گے بلکہ بہتر طور کے پر حالات کو لے کے چل کے اور اختتامی مراحل میں جا کے اس مہینے میں ہی انشاءاللہ مضبط طریقے سے اختتام پذیر کر سکیں گے اس مہینے کی مرکری کی ہم لوگ جو last aspect دیکھیں تو وہ جا کے بن رہی ہے جوپٹر کے ساتھ تربیہ کی نظر یہ وہ position ہے جس میں آپ کو 12 اور 13 April کو یہ position بنے گی اور 12 13 April کی جو position ہے اس پہ کوشش کریں کہ آپ کی جو opinions ہیں آپ کی جو رائے ہے کسی بھی فرد کے بارے میں کسی کام کے بارے میں اپنی opinion کو دوسروں کی رائے کے اوپر کسی بھی طور کے پر جو ہے وہ حابی نہیں کریں کیونکہ اس time frame میں دوسرے آپ کے لیے اچھے decision لے سکتے ہیں بزاتے خود کہ آپ اپنے decisions دوسروں کے اوپر impose کریں اور یا آپ اپنے decisions اپنی ذات کے اوپر impose اپنے کلیگ اپنے خواہشات اپنے اخراجات اپنے partnership سے related چیزیں اور اپنی investment سے related چیزیں جو ہیں ان کو آپ دوسروں کی مرضی مشاورت اور especially وہ لوگ جو کہ آپ کے زندگی کا حصہ ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں شامل ہیں آپ کے ساتھ مخلص ہیں ان کو آپ کے کسی تو آپ کے حق میں جو آگے آنے مہینہ ہے وہ کافی حد ہے کہ انشاءاللہ بہتر اور مضبط رہے گا حالات کے مطابق دیکھا جائے تو اس چیز کے علاوہ اسی time frame میں آپ کو ذہنی طور کے پر depression ضرور رہے گا لیکن اس depression سے نکلنے کے لیے بھی آپ کو دوسرے لوگوں کے تعاون کی ضرورت رہے گی تو اس حوالے سے چیزوں کو بہتر طور کے پر deliver کر سکتے ہیں اگر آپ جو جو guidelines میں نے آپ کو بتائی ہیں تو باقی جو مہینہ ہے وہ بھی آپ انشاءاللہ خوشکوارانہ انداز میں بہتر طور کے پر انجام دیں گے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے next zارک sign کے جانے برجے سرطان 21 جولائے کے درمیان میں یا اگر آپ کو اپنا date ورد نہیں معلوم تو آپ کے نام کا first alphabet جو ہے وہ H سے شروع ہو رہا ہے یا اردو میں H سے شروع ہو رہا ہے تو یہ zارک sign جو ہے وہ آپ اپنا سن سکتے ہیں اور اس کے accordingly اپنے month of April کو آپ بہتر طور کے پر سہر کر دینے والا پلانٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ چاند کی جو بڑھتی ہوئی طریقیں ہوتی ہیں اس میں انسان کا مزاج اور ہوتا ہے اور جب یہی تباریخ جو ہیں وہ گھٹنے کے اوپر آ جائیں یعنی کہ کم ہونی لگ پڑ ہیں چاند جو ہے وہ آ اس دا تو تب انسان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے اور سپیشلی کچھ ایسی تاریخ راتیں جن میں چاند نظر نہیں آتا بالکل تو وہ انسانی مزاج کے اوپر ٹوٹلی طور کے اوپر نظریات اور رسپیکٹ وہ لے آتی اسی حوالے سے آپ کا جو لارڈ پلانیٹ چاند یعنی کمر ہے اس کو ماں کی مشابہت بھی دے جا سکتی ہے کیونکہ اس کو ہم لوگ چندرمہ کمر بھی بولتے ہیں اور یہ تھندک کا احساس دلاتا ہے سپیشلی تب جب اس کی تباریخ بڑھ رہی ہو یا ایون چودمی کا جو چاند ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اپنے مزاج اپنی سوچ اور اپنی کیفیت کے مطابق چیزیں مل جائیں گی اگر کوئی آرٹسٹ ہے تو اس کے خیالات جو ہیں وہ بلڈ اپ ہونے شروع جائیں گے اور اس کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کریئیٹیف کام کریں تو کریئیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں آنی شروع ہو جائے گی اور ایسے لوگ جو کہ چاند کی بڑھتی تواریخ میں کوئی کام شروع کریں تو وہ کام ان کے لئے کافی ہاتھ ہے کہ انشاءاللہ فائدہ مندر رہتا ہے اسی حوالے سے چاہے عملیات ہوں اور اس کے حوالے سے جو ہے یہ جوپٹر کا بھی ڈے ہے جو کہ مذہب روحانیت کشادگی اور کشادگی رزق عزت کے حوالے سے جو ہے یہ پلانٹ سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ دو چیزوں جب مشترک کریں گے تو چیزیں بہت زیادہ اچھی اور خوشکوار ہو جاتی اس کے علاوہ ہم لوگ اگر آپ کی پلانٹری پوزیشن دیکھیں تو تمام مہینے میں چاند کی کچھ تواریق جو ہیں وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوتی ہیں جس میں سپیشلی چاند اپنے شرفی گھر میں گزر رہا ہو یا اپنے آجی پوزیشن سے گزر رہا ہو یا اس کی پوزیشن جو ہے وہ فرا کی ہو اس کے علاوہ وہ کہ جو اچھے ایام ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ کا حاکم ستارہ کمر ہے سات آٹھ اپریل کو اپنے شرفی گھر میں سے گزر گزر اس کے علاوہ 12 اٹھے اپریل کو اپنے اروجی کیفیت سے گزر گزر جن میں آپ کوئی بھی کام کریں یا پہلے سے کام چل رہے ہیں ان کو بہتر طور کے پر سلج جانا چاہتے ہیں چیز ان کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے کافی حد ہے کہ انشاءاللہ اچھا اور خوش کبار ہو جائے اس کے علاوہ اس مہینے کے وہ ٹائم فریمز جو کہ آپ کے لئے احتیاط ہیں جس میں آپ کا جو لارڈ پلانیٹ مون ہے فوق کمزور پوزیشن پہ ہیں ان کو بھی آپ کو نوٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے اور ان تباریخ میں کوئی بھی نئے کام کی شروعات آپ نہیں کرنی چاہیے نہ سیب نئے کام کی شروعات نہیں چاہیے بلکہ وہ بہت زیادہ وقتی پوزیشن ہے اور temporary پوزیشن ہے اس کے بعد آٹمیٹکلی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس مہینے کے جو آپ کے لارڈ پلانیٹ کی جو وی پوزیشن ہیں وہ رہیں گی 20 اور 21 April اس کے لابہ یہ رہیں 24 25 اور 26 April جب چاند ہوگا وبالی پوزیشن یہ وہ ڈیز ہیں جو کہ آپ پورے مہینے میں انجوائی بھی کر سکتے ہیں اور احتیاط والے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس پوزیشن کو دیکھنا چاہئے تو ہماری جو زنجانی جنتری آتی ہے آپ کو اس مہینے میں پورے سال کی یہ ڈیٹ مل جائیں گے اس چلا جاتا ہے یہ وہ پوزیشن ہیں جو کہ ڈیٹ میں آپ کو آلرڈی اس کی بتا بھی چکا ہوں اور یہ بھی آپ کو ہماری زنجانی جنتی ہے اور جو ہمارا منتلی میکزن آتا ہے آئینہ قسمت اس میں بھی مل جائے جس کو کمر در اکرب بھی بولا چاہتا ہے کمر در اکرب کو دیکھ نا چاہیں تو یہ دو طرح کی تباریخ کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو علم میں ہے کہ اس کے two school of thoughts چل رہے ہیں ایک ویسٹن اور ایک ویدک ہمارے میکزن میں جنتریوں میں آپ دونوں ہی تباریخ ملیں گے اور ان دونوں تباریخ میں اگر آپ احتیاط کریں کسی بھی نئے کام کی شروعات نہیں کریں تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوتی چلی جائیں گے کینسیرینز کی باقی پلینٹری پوزیشن اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ ملازمت کر رہے ہیں ملازم پیشہ ہے یہ مہینہ آپ کے لئے راحت کا احساس ملے گا آپ کے خواہش ناصف پوری ہو جائے گی حضب منشا ملازمت جو ہے وہ آپ کا حصول یقینی بنا دے گی اس کے علاوہ آپ کے جو ازدواجی مراسم آپ کے پارٹنرشپ کے حوالے سے جو پلینٹری پوزیشن ہیں یہ اچھی تو رہیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کی تو اور پلوٹو کی جو پوزیشن ہے یہ آپ کے لیے احتیاط کا انڈیکیشن لیے ہوئے ہیں کہ آپ چیزوں کو بہتر رکھنے کے لیے اپنے ایسے لوگ جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کسی بھی طور کے پر لنک اپ نہیں کر دے آپ کی ازدواجی زندگی صحیح آپ کے پارٹنرشپ کے کام تو ان لوگوں سے آپ بلکل بھی معاملات کو ڈسکس نہیں کریں ان کی رائے کو یا ان کو ایون آپ اجازت نہیں جائیں کہ وہ آپ کو کسی بھی طور کے پر آپ پارٹنرشپ اور ازدواجی زندگی میں عمل دخل کر سکیں جو بیرون ملک سفر کے خواہ ہیں تو اس مہینے میں آپ اگر اپلائے کرتے ہیں آپ کسی بھی ایبراڈ ٹرائول کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہیں آپ روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں آپ عمرے کے حوالے سے زیارات کے حوالے سے کوئی خواہش رکھتے ہیں تو یہ مہینہ جو آپ چاہتے ہیں یا پہلے سے آپ کوئی پرابلم چل رہی ہیں اور اس ٹائم میں آپ ان پرابلم کو سورٹ آٹ کرنا چاہتے ہیں ایون آپ کو والد کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے بہتر کرنے کی پوزیشن ہے تو اس مہینے میں جو پوزیشن ہے یہ آپ کے حق میں کافی حد تک انشاءاللہ فائدہ مند رہے گی حالات کے مطابق ہم لوگ آپ کی پلینٹری پوزیشن اور آپ کی اسپیکٹ کو ہم لوگ دیکھیں تو آپ کا جو آمدن اور روپے پیسے کا پلانٹ ہے یہ ایک احتیاط والی نظر بنا رہا ہے جس میں آپ چیزوں کو احتیاط کرنی چاہیے یہ پلینٹری پوزیشن بنے گی جا کے دس اور گیارہ اپریل کو جو شمس کی نظر بن رہی ہے سیٹرن کے ساتھ تربیہ کی تربیہ کی نظر یہ بہت زیادہ قراب سمجھی جاتی ہے اور ہوتی بھی ہے اور اسی حوالے سے چیزوں کو بہتر کرنے چاہیے کہ اس تائم میں کوئی نئی انویسمنٹ نہیں کریں کسی کو قرز نہیں دیں کسی کو ادھار نہیں دیں اگر کسی کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ضرور کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ یہ پیسے کی واپسی نہیں ہوگی انویسمنٹ سے آوائیڈ کریں اور پہلے سے کی گئی جو انویسمنٹ ہیں ایسے آئیڈیاز جو کہ غیر مرئی ہوں اور ان کا کوئی ریالیٹی سے تعلق نہیں ہوں اس طرح کی انویسمنٹ سے آپ آوائیڈ کریں لیکن آپ کو بہت ساتھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وقتی طور کے ایک ٹیمپرلی نظر ہے اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ میں آپ آرڈی بتا چکے ہوں اور آگے چل کے چودہ اور پندرہ اپریل کو شمس کی ہی اچھی اور خوشبخت نظر جو ہے تسلیس کی جا کے جوپٹر کے ساتھ بن رہی ہے اور جوپٹر جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ روحانیت خوشبخت کشادگی رس کا پلانٹ ہے آپ کے نصیب آپ کی خواہش کے مطابق ہوتی چلی جائیں گی بلکہ آپ اگر کسی بھی مقاصد کے حصول میں رسک بھی لینا چاہیں تو رسک جو ہے وہ بھی آپ کی ذات کے لیے کافی ہاتھ تک انشاءاللہ خوش آئند رہے گا اور آپ کو اس سے فائدہ ملے گا ایبن آپ اس تائم میں اگر بلائنڈ انویسمنٹ بھی کر دیتے ہیں جس کا آپ بلکل بھی نالج نہیں ہے آپ صرف کسی کی ایڈوائز کے اوپر انویسمنٹ کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند پوزیشن رہیں گی یا ایسے افراد جو کہ پرائز بانڈ میں اپنی قسمت ازمائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان دو ایاموں میں چودہ اور پندرہ طریق کو آپ ٹرائز بانڈ خرید کے رکھ لیں کوئی بھی نمبر کے تو ممکنہ طور کے پر اس سے بھی آپ کا نصیب جو ہے وہ کھل سکتا ہے حالات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آپ پہ کانفیڈنس لیول بڑھے گا آپ کی وسط نظری وسط کلب بڑھنے کی بہت سارے مسائل جو پہلے سے آپ سر درد کا باعث بنے ہوئے تھے اس ٹائم فریم میں آکے آپ ان کو لیٹ گو کریں گے اور چیزیں جب مضبط ہونی شروع ہو جائیں گی تو آٹومیٹک بڑھے اسد یعنی کہ لیو اگر آپ لوگوں کی پیدائش ہے 23 جولائی سے لے 23 اگست کے درمیان میں اور اگر آپ کو اپنی ڈیٹو بڑھ نہیں مال تو آپ کے نام کا جو فس الفابیٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے میم سے یعنی ایم سے تو آپ یہ اپنا زارڈک سائن اس کے لئے سن سکتے ہیں پڑھے اسد کا جو لارڈ پلانیٹ سن یعنی کہ شمس ہے اس کے گرد آپ کو علم ہے کہ تمام پلانیٹری پوزیشن جو ہیں وہ ریوالف کر رہے ہیں اور شمس کے ہی گرد جو ہے ہمارا پورا سالر سسٹم جو ہے وہ سوالے سے آپ اس کی افادیت اور اہمیت کو بہت سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا زارڈک سائن دوسروں کو اپنے مہور میں گھماتا رہتے جس رہا آپ کا لارڈ پلانیٹ چاند کو کمر کو روشنی پروائیڈ کر رہا ہے زمین کے اوپر رہنے والے افراد ایون فوائد ضرور دیتا ہے ایون آپ خود اگر سن لائٹ میں جاتے ہیں تو آپ پتا ہے کہ آپ کی باڈی کو وٹیمین ڈی کی ضرورت ہے اور وہ جا کے آپ کو ملے گی سورج کی شماعوں میں تو اس حوالے سے آپ چیزوں کو بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا لارڈ پلانٹ آسٹرالوجی میں کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ شمس جب اپنی پوری قوت پہ آسمان پہ چمک رہا ہے تو آپ کو دن کی روشنی میں جب آسمان پہ نگاہ اٹھا کے دکھائیں گے تو سوائے آپ کے اپنے ذاتی لارڈ پلانٹ کے کوئی اور چیز آسمان پہ ستارہ یا چاند نظر نہیں آئے گا وہ تب ہی نظر آئیں گے جب شمس غروب ہونے کے قریب ہوگا اور اس کی شدت میں کمی آتی چلی جائے گی تو یہی اصول ہماری ایسٹرالوجی میں بھی ہے کہ آپ کا جو لارڈ پلانٹ ہے وہ اپنے مہور کے گرد دوشنوں کو گماتا ہے اور جہاں پہ جا کے یہ اپنی نشست برقرار رکھ لے اس کے قریب کوئی بھی پلانٹ آ جائے تو وہاں پہ اس کی افادیت اتنی نہیں رہتی جتنی آپ کے اپنے لارڈ پلانٹ کی بن جاتی ہے اسی حوالے سے اگر ہم لوگ آپ کا پلانٹ 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 دیکھیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے بہت زیادہ خوشبخت اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ کا ذاتی لارڈ پلانٹ منت کے آغاز سے لے کے 20 اپرل تک اپنے شرفی گھر میں اور آپ کے نصیب کے گھر میں جا کے پلانٹ بنائے ہو جائیں گی اس کے علاوہ آپ اگر چاہتے ہیں کوئی انویسمنٹ کرنا اپنے ملک سے اپنے شہر سے دور جا کے چیزوں کو بہتر طور کے پر ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ اپنی حضب منشا تمام تر چیزوں کو آن ٹائم ڈیلیور کر پائیں گے اس کے علاوہ ایسے تمام تعلیم حضرات جو کے اپنی ایبراڈ سٹڈی کے خواہش مند ہیں اور آپ کے بہت عرصے سے یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی اس ٹائم فریم میں آپ اگر اپنا ویزا اپنی ڈاکومنٹیشن اپنے ایڈیمیشن اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں کروانا چاہتے ہیں سائچے کے کمزور گھر میں لیکن یہاں پہ شرفی پوزیشن پہ ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ آپ کے لیے انشورنس کلیم لٹیگیشن ویراستی طور کے پر ویراستی جھگڑوں کو خوشبختی اور محبت کے ساتھ نپٹانے کے لیے کئی ایک مواقع جو ہیں آپ کو انشاءاللہ ضرور ملیں گے صرف ایک تو میڈ آف اپریل تک آپ کو اپنی فنینشلی طور کے پر جو چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط میں رکھنے کی شروعت ہے اور کوئی ایسی انویسمنٹ جس میں آپ کو تجربہ ہی نہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں اور آپ بلکل ایک انون اور ایک لے مین ہے اس چیز میں اس پروفیشن میں تو اس چیز سے آپ آوائیڈ کریں کہ میڈ آف ایپریل تک آپ کوئی بھی نیا تجربہ اپنی زندگی میں انویسمنٹ کے حوالے سے کریں کیونکہ یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ کا جو پارٹنرشپ کا پلانٹ ہے وہ بھی ویگ پوزیشن پر چل رہا ہے تو کسی کرنے کے لیے تھوڑا سا شرگل جو ہے وہ ضرور کرنا پڑے گا اور اس حوالے سے اگر آپ چیزوں کو مزید اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں تو آپ یہ کریں کہ آپ حاسدین کی بد نظر سے بچنے کے لیے پورا مہینہ صدقہ متواتر سے دیتے رہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ جو چیز بھی افورڈ کریں یا بلخصوص اگر آپ اس کو سپیسیفائی کرنا چاہیں تو آپ قوم قتمیر کو دیلی بیسز کے اوپر گوشت کلیجی پھپرے کا صدقہ اس پورے مہینے میں دیں کیونکہ نظر بد سے متاثر آپ رہیں گے فضول قسم کے لوگ سے محبت کی منطحہ شادی بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کوشش کریں تو چیزیں بہتر ہوتی بھی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ آپ کوشش کرنا چاہیں تو اپنی پرابلم کو سورٹ آٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے عشق و محبت سے چیزوں میں چل رہی اپرل کا منطحہ حوالے سے بھی خوش آئند رہے گا اگلے فریم کے مطابق آپ کا جو لارڈ پلانٹ سن ہے اس کی جو اسپیکٹ بن رہی ہیں وہ جا کے ٹین اور الیون اپریل کو جا کے سٹیٹ فرین کے ساتھ ایک تربیہ کی خراب نظر بنائے گا یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کوئی ایسا فیصلہ جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ جو ہیں وہ کانفیڈنٹ نہ ہو اس کو ڈیلیور نہیں کریں کچھ اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں کچھ اپنی لائف میں چینجز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ ان تبدیلیوں کو اپنی لائف میں ایمپلیمنٹ کریں آپ کو کیرفل رہنے کی ضرورت ہے دوسروں کے ساتھ چیزوں کو ایڈوائز میں رکھنے کی ضرورت ہے آپ ان کے ساتھ مشاورت کریں ان کے ایڈوائز کو جو ہیں اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو چیزیں آپ کے حق میں کافی بہتر ہو جائیں گے نیکس پلانیٹری پوزیشن جو آپ کی بن رہی ہے یہ جا کے بنے گی تیرہ اور چودہ اپریل کو اور یہ رہے گی شمس اور پلوٹو کی تربی کی نظر اس تائم میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو حاسدین کی طرف سے مسائل کو حل کرنا بہت زیادہ ضروری رہے اور ایک ان کمفرٹیبل سوشل آپ کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ڈیویلپ ہوتی بھی نظر آئے جس کی وجہ سے دوسرے افراد جو ہیں اس طرح آپ کو روابط یا اس طرح آپ کو کیر یا اس طرح آپ کو اٹینشن نہیں دے بائیں گے جس طرح پہلے دیا کرتے تھے اس اس کو آپ نے اپنے مائنڈ پہ سوار نہیں کرنا ادر وائز آپ اس سٹریس کی وجہ سے اپنے پرسنل میررز جو ہیں ان کو بھی ڈسٹرپ کر سکتے ہیں تو حالات کو تھوڑا سا ایزی گو میں رکھنا ہے تو چیزیں انشاءاللہ کافی حد تک آہستہ آہستہ بہتر ہوتی چلی جائیں سیم نیکس ڈے میں ہی چودہ اور پندرہ اپریل کو اچھی نظر بننے جاری ہے شمس اور جوپٹر کی تسلیس کی نظر تمام تر جو پہلے سے پرابلم چل رہی تھی نہ سے وہ ختم ہو جائیں گی آپ لاست اور آخری نظر مہینے کے آخری ہفتے میں جا کے 23 اور 24 اپریل کو بنے گی شمس اور یورانس کینان کی نظر یہ وہ پلنٹی پوسیشن ہے جس میں آپ حقائق اور اپنے معاملات جو خراب چل رہے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے جو آپ اقدامات لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ بلکل کر سکیں گے نہ صرف اقدامات ایمپلیمنٹ کر سکیں گے اپنی لائف میں بلکہ آپ اپنی چیزوں کو بہتر کرتے ہوئے معاملات کو اپنے سائنٹیفکلی مائنڈ اور پلاننگ اور تجربے کی بنیاد کے اوپر کم وقت میں بہتر نتائج اخص کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے حالات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو دوسروں کو آپ کسی بھی خاص مقاصد کے تحت جوائن کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنا جو ہے یہ آپ کے حق میں کافی حد تک انشاءاللہ مضبط اور خوش آئند رہے گا تو یہ تھا آپ لوگ کا اس ہوئے ہیں چوبیس اگست لے کے بائیس سپٹمبر کے درمیان میں اور اگر آپ کو اپنی ڈیڈو برڈ نہیں مال اور آپ کے نام کے فرسٹ الفابیٹس ہیں تی یا جی ایچ کو ملا جو غائن کی آواز نکل دی ہے یعنی کہ حروف اگر ہم لوگ اردو میں دیکھیں پے اور غائن تو تب آپ اپنا ایزارڈک سائن سن سکتے ہیں اور اس کے اپنے اس مند کو بہتر پوزیشن میں گزارنے کے حالات جو ہیں وہ ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ کا لارڈ پلانیٹ مرکری اس مہینے کے آغاز سے ہی اپنے ذہن سے بلکل اولٹ پوزیشن ویک پوزیشن میں رہنے کی بجاز سے اس تیس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے نہ سیب بہتر کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اگر کوئی دوسرا فرد آپ ایڈوائز کر رہے ہیں اگر ایڈوائز شیئر کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے چیزوں کو بہتر ہوتی چلی جائیں کیونکہ آپ کا یہ مند ہے اس میں وینس آپ کے لئے سپورٹیف پوزیشن میں ہے میڈ آف ایپرل تک وینس اپنے شرفی گھر میں رہتے ہوئے آپ پارٹنرشپ آپ کی ازدواجی زندگی تمام ترشیزوں کے ساتھ خوش آئند سمراد دے سکے گا اس کے ایسے تمام ورگو افراد کے لئے بہت زیادہ خوش آئند رہے گا کہ آپ کی محبت اپنے شریک حیات کے ساتھ بہت زیادہ اچھی اور اٹیش کر رہے گی حالات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جوپٹر آپ کے زائدشے میں آپ کو تمام مہینہ آپ کے پراپٹی سے ریلیٹڈ چیزوں میں فائدہ دلائے گا آپ کو انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ بزنس کرتے ہیں سوالیوں کی سیل پر چیز کرتے ہیں یا آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ریلیٹ کرتا ہے ایسی صورت میں بھی آپ کے لئے کافی حد اچھے اور نیک سمرات رہیں گے ایون والدہ کے ساتھ آپ کے حالات بہت زیادہ خوش کبار رہیں گے کچھ درپیش مصر انسٹیننگز ختم ہو سکیں گی اور آپ کی خان کی فضاء ہے وہ آپ کے لئے خوش حالی کا بائز بنتی بھی نظر آئے گی جس کی وجہ سے حالات آپ کے زندگی میں یکسر راحت اور خوشی کی جانب گامزن ہوتے چلے جائیں حالات کے مطابق دیکھا جائے تو جو پارٹ ہے اپریل کا یعنی یکم سے مرد تک یہ آپ کا مالی لحاظ سے بھی ایک اچھا اور خوش قبار حصہ رہے گا کہ اس ٹائم میں آپ کی تمام درپیش مشکلات جو ہیں وہ حل ہوں گی پہلے سے درپیش شدہ آپ کی فنینشلی طور کے پر جو پوزیشن ہیں معاملات ہیں خرابیاں ہیں ان کو بہتر کرنے کے لئے جو آپ اقدامات کر رہے ہیں وہ کافی خوش آئین طریقے سے حل ہو سکیں گے لیکن جو مہینے کا دوسرا حصہ ہوگا یعنی میڈ سے لے کے اختتام تک یہ وہ ٹائم ہوگا جس میں آپ کو اپنے پہلے سے کیے کہ معاملات جو ہیں ان کو ہی لے کے چلنے کی ضرورت ہے کوئی نیا تجربہ نہیں کریں نئی انویسمنٹ نہیں کریں ادروائز آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اور وہ آپ کو نتائج نہیں ملیں جو آپ پہلے حصے میں انجوائے کر چکے ہیں اس حوال سے چیزوں کو اسی طرح لے کے چلتے رہیں گے تو ہی آپ بہتر طور کے پر معاملات کو ہنڈل کر پائیں گے حالات کے مطابق جو اس مہینے کا آغاز ہے کہ آپ اپنے ایکسپینسز کو کم کر سکیں گے بہتر طور ان کے بارے میں اتنی زیادہ نو ہاؤ نہیں کہ کچھ مخلص لوگ آپ کے ساتھ مل کے آپ کے پرابلم کر رہے ہیں اگر کچھ لوگ اس مہینے آپ کی لائف سے نکل جائیں تو آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس مہینے وہی لوگ آپ کی لائف میں سے نکلیں گے جو بظاہر آپ کے ساتھ بہت زیادہ اچھے ہیں لیکن دل سے آپ کے خلاف چیزیں کرتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کا یہ جو مہینہ ہے یہ بہت زیادہ اچھا خوش آئند بھی گزرے گا اگر آپ تھوڑی سی اپنے ڈسین پاور جو ہیں اس کو جو ہے آپ کے کئی ایک معاملات کو خوش آئند طریقے سے اختتام کی طرف لے جائے گی اور نہ صرف اختتام کی طرف لے جائے گی وسط نظری آنے سے آپ ان چیزوں کے بارے میں پلان پہلے سے کر سکتے ہیں جو جا کے بعد میں انجام ہو سکتی ہیں آپ کو نیکس مند کرنی ہے آپ ابھی سے اس کی پلاننگ جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں گے اس کے علاوہ آپ کا ایک مضبط لائی ہے زندگی کے بارے میں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا نیکس پلانٹری پوزیشن اگر ہم لوگ دیکھیں تو سات اور آٹھ اپریل کو مرکری سیٹرن تزدیز کی ایک اچھی اور خوشکوار نظر بنے گی اس پلانٹری پوزیشن کی وجہ سے آپ حقیقت کے بہت قریب رہیں آپ خام خیالی سے نکل آئیں گے تخیل سے نکل آئیں گے اور جو پریکٹیکل اور گراؤنڈ ریالٹیز ہوں گی ان کی جانب آپ زیادہ پریکٹیکل ہوتے چلے جائیں گے اور زیادہ فوکس رہیں گے آپ کی سوچ جو ہے وہ ایک پریکٹیکل اپروچ کی جانب آ جائے گی اور آپ سنجیدگی کے ساتھ ایک ارگنائزیشن کی صورت میں لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے معاملات کو بہتر طور پر ہنڈل کر پائیں گے نیکس پلانٹری پوزیشن اگر ہم لوگ دیکھیں تو گیارہ اپریل اور بارہ اپریل کمبائن یہ دو دن نظر جو ہے یہ قائم رہتی ہے اور وہ رہے گی مرکری اور پلوٹو تزدیز کی نظر تو یہ وہ ٹائم فریم ہوگا جس میں آپ کا اندازہ گفتگو آپ کے کیریئر کو آپ کی عزت یہ تمام تر چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ فروٹفل نتائج میں آپ کو ریپے ہو جائیں گی اس کے علاوہ آپ کی اندازہ گفتگو اور آپ کی سپیچ میں جو پاور ہوگی وہ دوسرے لوگوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہے گی اور دوسرے لوگ نہ صرف آپ کی شخصیت سے متاثر رہیں گے بلکہ اپنی پرسنل پرابلمز اور اپنی پرسنل لائف کے بارے میں چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کی مشاورت سے لے کے چل سکتے ہیں اس مہینے کی جو آپ کے پلانٹ کی لازٹ نظر بن رہی ہے مرکری کی جوپٹر کے ساتھ تربی کی نظر یہ ٹائم آ چکا ہے کہ آپ چیزوں کو تھوڑا سا احتیاط میں بھی رکھنا ہے کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ لرننگ لیسنز مل سکتے ہیں آپ کو آگے آنے والی لائف کے لیے پریکٹیکل دور کے پر کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے حقیقت تلخ تھوڑی سی ہوگی لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ آپ اپنے سیر پہ مسلط کر لیں اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کو آپ بلکل ہی چھوڑ دیں جو لیسنز آپ مل رہے ہیں ان کو ذہن نشین رکھیں تاکہ جو اس مہینے کا اگلا آنے والا حصہ ہے اس میں چیزیں بہتر ہو جائیں اور بہت کل نہیں بنے آپ اس کی ایڈوائز کو ضرور سنیں اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی وقتی طور کے پر دپریشن ہوگا لیکن یہ سے وقتی طور پر ہوگا اگر آپ دوسروں کے اوپر رلائے کرنا شروع کرنے اعتبار کرنا شروع کریں تو وہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ اچھے نتائج کے حامل ہو سکیں تو یہ تھا آپ کا آج اس مہینے کا مہینہ اور زارڈک سائن آپ کا اس مد کا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیک زارڈک سائن کے جانے برجم میزان یعنی کہ لیبرا اگر آپ لوگوں کی طریق سے شروع ہوتا ہے رے تے تائن انگلیش میں اگر آپ کا alphabets ہیں آر اور ٹی تو آپ اپنا یہ زارڈک سائن سن کے اس کے اپنے حالات اس مہینے کے دیکھ سکتا ہیں آپ لوگ لارڈ پلانیٹ وینس جس کو محبت کی دیوی بھی کہا جاتا ہے اور دوسروں کے ملنساری آرٹ کریٹیو تمام چیزیں جو ہیں وہ اس سے منطلق کی جاتی ہیں اور رومانوی معاملات جو ہیں وہ اس سے منطلق کیا جاتے ہیں اس کے اکارڈنگ لگر ہم لوگ آپ کے پلانیٹری پوزیشن کو دیکھیں اس مہینے کی تو یکم سے لے کے 20 اپریل تک آپ کا حاکم ستارہ زہرہ ہے یہ اپنے شرفی گھر میں ذائچہ کے چھٹے پوزیشن پر رہے گا یہاں پر رہتے ہوئے یہ آپ کے مراسم آپ کے کلیگز کے ساتھ آپ کے حکام افسران امیجرد بوسز ان کے ساتھ بہت ساتھ اچھے اور پائیدار بنا دے گا اور آپ کی جو اپنے کلیگز کے ساتھ ان کو کافی خوش آئین طریقے سے حل اور پوری کر سکے گا اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ جو کہ اپنی ملازمت سے پریشان ہیں آپ ملازمت اپنی چینج کرنا چاہ رہے ہیں کسی اچھی جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں یا آپ کی فیلڈ کسی بھی آرٹ کے شعبے سے منسلک ہے تو یہ مہینہ یا کم سے بیس تک آپ کے لئے کافی حد تک انشاءاللہ خوش آئین گزرے گا پریکٹیکلی طور کے اوپر اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھیں تو آپ کی پلینٹری پوزیشنز 21 سے لے کے 30 اپریل تک زورہ جب یہ آ جائے گی آپ کے ذائچے میں ساتھویں نشست پہ ساتھویں گھر میں تو یہ وہ پلینٹری پوزیشنز ہوں گی جس میں آپ کی ممکنہ طور کے اوپر محبت شادی میں آپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوشش کرنے سے کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو اپنے فیملی میمبرز کو قائل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یقینی طور کے اوپر کامیابی مل سکے گی حالات کے مطابق آپ کی پارٹنرشپ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں مشترکہ معاملات ہیں اس میں بھی آپ کو خوشکوارانہ نتائج اخص کرنے کو انشاءاللہ نصیب ہوں گے آپ کی ازدواجی سکھ بڑھ جائے گا آپ کے پہلے سے درپیش شدہ پرابلمز مس انڈرسٹاننگز حل کرنا چاہتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر آپ اس مہینے کے آخری حصے میں اس کو کر سکیں گے اوبرال باقی پوزیشنز ہم لوگ دیکھیں تو سفر اندرونے ملک آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا کیونکہ جوپٹر یہاں پہ آپ کو فائدہ دلا رہا ہے نہ صرف اندرونے ملک سفر آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا بلکہ اگر آپ سفر کسی خاص مقاصد کے تحت کر رہے ہیں آپ نے تجدید مراسم دوسروں کے ساتھ روابط کو بہتر کرنے کے لئے اپنی کو پر انویسمنٹ یا کاروباری سفر کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کے ایکسپیکٹیشنز کے اکارڈنگ لی ٹرائول جو ہے وہ زیادہ اچھی اور خوش رہے گی اور آپ کے ڈی ٹو ڈی لائف جو ہے اس میں پرابلمز جو پرسسٹ کر رہی ہیں ان کو بہتر طور کے ایک اگر راملک دیکھیں تو آپ کا آمدن اور پیسے کا ستارہ یہ بھی آپ کے لیے خوش آئند سمرات اس مہینے لی ہوئے رکھے ہے کہ ایسے تمام افراد جو کے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اپنے ابائی وطن اور شہر سے دور ان کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مضبط جو کہ پراپٹی سے ریلیٹڈ یا آپ کی وہیکل سے ریلیٹڈ ہیں ان چیزوں کو آپ کو تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ کی تو پلوٹو کی خراب پوزیشن پلانری اسپیکٹس ہیں یہ آپ کے لیے احتیاط طلب ہیں اور یہاں پہ چیزیں آپ کے لیے احتیاط طلب رہیں گی اس چیز کو آپ جتنا جلد اور بہتر طریقے سے سمجھ لیں تو آپ کے لیے چیزیں بہت زیادہ آسان ہوتی چلی جائیں گے حالات کے مطابق جب تمام مہینے کا ذائچہ ہے اس میں سپیسیفکلی طور کے پر جو پلانیٹری اسپیکٹس بن رہی ہیں جو بلکل ایکوریڈ ڈسینز لینے کی پوزیشن پہ آ جائیں گے آپ اپنی تمام تر لائف اس ایام میں بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں خواہ وہ ریلیشن سے دور پہ ہو خواہ وہ پریکٹیکلی دور پہ ہو خواہ وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو یا وہ آپ کی اولاد کے حوالے سے ہو آپ کی لائف کا جو بھی فیز ہوگا اس کو آپ بہت زیادہ خوش ورانہ طریقے سے انجوائے کر سکیں گے حالات کے مطابق دیکھیں تو عشق محبت کے جو آپ کے معاملات ہیں یہ تھوڑے سے حساس ضرور رہیں گے لیکن اتنے بھی حساس نہیں ہوں گے کہ آپ کو ان میں سے ہو جائیں گے اور آپ تخلیقی صلاحیت اور تخلیقی سوچ کے حامل رہیں گے حالات کے مطابق دیکھا جائے تو جو نیکسٹ نظر بن رہی ہے وہ تیرہ اور چودہ اپریل کیا اور اس میں زہرہ اور زہل تزدیس کی نظر ہے جس میں آپ کو ڈپلوم ایسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے کچھ لین اور دین میں چیزوں کو کچھ خموشی کی طرف رکھیں اور جہاں پہ آپ لگے کہ آپ کو بولنا ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو وہاں پہ خموش نہیں رہیں بہت زیادہ اچھی سوچ رہے گی مستحقم فیصلے کر سکیں گے نہ سے مستحقم فیصلے کریں بلکہ اس ٹائم میں کیے گے فیصلے آپ کو مستقبل قریب جو ہے اس میں بہت اچھے سمرات بھی دلا سکے گا حالات کے مطابق دیکھیں تو آپ کی فرش شناسی امانداری آپ کی محنت اور دوسروں کے ساتھ آپ کا مخلصانہ رویہ آپ کے حق میں کافی حد تک انشاءاللہ بہتر کردار ہے آپ جو ایک سٹیبلیٹی قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی حضب منشاہ ہونی شروع ہو جائیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لئے کافی حد تک انشاءاللہ مضبط رہیں گے پندرہ اور سولہ اپریل کو زہرہ پلوٹو تزدیز کی نظر بنے گی اور یہ وہ ٹائم فریم ہوگا جس میں آپ جن سے مخالف کا جو فرد ہے اس کو اپنی ضروریات بہتر انداز میں سمجھانے کی پوزیشن میں رہیں گے اور اس کی طرف سے آپ اچھے سمراد یا اچھے ریسپونسز بھی ملیں گے اس کے علاوہ آپ دوسروں سے چیزوں کو شیئر کریں دوسروں سے انٹریکشن اپنا بنائیں دوسروں سے میل ملاب آپ کا حلقہ احباب یہ وسط کی طرف جا سکے گا اور چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہو جائیں اس کے علاوہ آپ کا جو اس مہینے کی لاسٹ سپیکٹ بن رہی ہے وہ بنے گی زہرہ اور جوپٹر تربیہ کی نظر یہ وہ حالات کو ڈرامائی کیفیت کی یا تخیل میں رکھنے کی بجائے آپ کو حقیقت میں آنے کی ضرورت ہے جتنا زیادہ آپ حقیقت پسند رہیں گے چیزیں آپ کے لیے اتنی زیادہ سہل اور آسان ہوتی چلی جائیں گی آپ خام خیالی کی دنیا میں رہیں گی حالات جو نہیں ہو سکے گا اس چیز کو آپ سمجھ رہے کی ضرورت ہے تو چیزیں انشاءاللہ بہتر طور کے پر ڈیلیور کر سکیں گے یہ تھا آپ لوگ کا اس مہینے کا زارڈک سائن اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے زارڈک سائن کے جانے برجے اکرب یعنی سکورپیو اگر آپ کی پیدائش ہے چوبیس اکٹوبر سے بائیس نویمبر کے درمیان اور اگر آپ کو اپنی ڈیٹو بڈ نہیں معلوم تو آپ کا نام شروع ہوتا ہے حرف نون یا یہ سے انگلیش الیفابیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو الیفابیٹ N یا Y ان سے اگر آپ کا نام شروع ہو رہا ہے تو آپ Scorpion کے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے اس مند کو بہتر طور کے پر گزارنے کی اقدامات کر سکتا ہیں Scorpion کے اگر ہم دیکھیں تو آپ لارڈ پلانیٹ ہے وہ مارس آ جاتا ہے لیکن ویس سن ایس پلوٹو کے انڈر بھی لے جاتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم لوگ آپ کے زورڈ اکس کو دونوں پلانیٹری اسپیکٹ ان سے ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کا جو مین لارڈ ہے آپ کو اس کا بھی پتا ہو کہ اس کی کیا پلانیٹری اسپیکٹ آپ کو فائدہ دے رہی ہیں اور جو آپ کا زیلی حاکم ہے پلوٹو اس کے اکارڈنگ لی بھی آپ کو پتا ہو کہ اس کی کیا پلانیٹری اسپیکٹ ہو سکتی ہیں اور آپ چیزوں کو کس طرح بہتر لے کے چل سکتے ہیں تو مہینے کا جو آغاز ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں آپ کا حاکم ستارہ ہے مارس یہ تمام مہینے آپ کے ذائچے میں رہے گا آٹھوے گھر میں اور یہاں پہ اس کی جو نشست ہے یہ رکھتے ہوئے آپ کی زیادہ ترجہ آپ کی اٹینشن ویراستی معاملات انشورنس کلیم لیڈیگیشن پارٹنرشپ سے مالی فوائد کی چیزیں اور اس سے کس طرح فائدہ اڑھا جا سکتا ایبن ازدواجی زندگی سے فوائد کی طرف جو چیزیں ہیں اس کی طرف بھی رہیں گی اس کے علاوہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی اور خوش کن پوزیشن جوپٹر کی رہے گی جو آپ کے آمدن اور پیسے اور فیملی میں اضافے کے گھر میں جس کی وجہ سے آپ ایسے اقدامات ایسے معاملات ایسی انویسمنٹ اگر کرنا چاہے منت اف اپریل میں کہ آپ مالی رحاظ سے اپنی مشکلات کو کم کر لیں آپ اس میں بھی انشاءاللہ کافی حد تک فائدہ مند اور کامیاب رہیں گے اس کے علاوہ کوئی ایسا تجربہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تو اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہی ملے گی آپ اس پہ بھی عمل درامت کر سکتے ہیں ایون آپ اپنی فیملی میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ اگر کوئی پلاننگز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے خوشکن جو ہے ایک راحت کا باعث بن جائے حالات کے مطابق جو پلانٹری پوزیشن میں آپ کا وینس پانچ میں گھر میں اپنے شرفی گھر میں یکم سے بیس تک رہے گا اور یہاں پہ اس کی پوزیشن آپ کی محبت کے حوالے سے معاملات صاحب اولاد ہیں اگر آپ تو اولاد کی حوالے سے راحت جو نتائج ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے آپ کوشش کریں چیزیں انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوتی چلی جائیں یہاں پہ مرکری کی ویک پوزیشن ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ یہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ کمیونکیشن جو ہے اور کہیں پہ اگر آپ فیل کریں کہ آپ خموش رہنا ہے چیزوں کو درگزر کرنا ہے تو یہ آپ ضرور کریں بحث تقرار یا چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق لے کے چلنا جو ہے اس چیزوں کو تھوڑا سا آپ آوائیڈ کر جائیں گے تو منت آف اپریل آپ کے لیے شکبار ہو جائیں گے حالات کے مطابق اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کی ذائچے میں ساتھویں گھر کا جو پلانٹ ہے وینس یہ بھی اچھی پوزیشن میں رہے گا سپیشلی یکم سے بیس تک تو یہاں پہ آپ کی پارٹنرشپ سے حوالی جو چیزیں ہیں وہ کافی ہاتھیں انشاءاللہ فائدہ مند آپ کو رہتی بھی نظر آئیں گی کوئی نیا پارٹنر جو ہے اس کے ساتھ مل کے کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ چیزیں آپ کے لئے کافی ہاتھیں انشاءاللہ بہتر رہیں گی شریک کار آپ کے لئے تعون کرے گا اور آپ پر حالات کے مطابق احتیاط جو کرنی ہے اس مہینے میں وہ احتیاط ہے آپ کو اپنے اسادزہ اور اپنا کیریئر ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو بھی مسٹر انڈرسٹینڈنگز جو بھی چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کو اس میں بہت زیادہ چیزوں کو سوچنے یا اپنے سر پر حاوی کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے اسادزہ کے ساتھ روابط بہتر رہی ہیں تو اس کو آپ کوشش کریں کہ بات چیزوں کو مسٹر انڈرسٹینڈنگز ختم کرتے بھی چیزوں کو بہتر طریقے کی جانب لے جائیں اس کے علاوہ کیریئر کے حوالے سے اگر آپ چیزیں سمجھ نہیں مہینے کا جو دوسرا حصہ ہوگا پندرہ طریقے بعد جو ٹائم فریم ہے یہ یکسر آپ کے لیے کیریئر کی چیزیں جو ہیں ان کو تبدیل کر دے گا پلانیٹری اسپیکٹ کے کارڈنگلی ہم دیکھیں تو آپ کا جو زیلی حاکم پلوٹو ہے پلوٹو کے کارڈنگلی پوزیشن آپ کو ہم دیکھیں تو پلوٹو کی جو نشست ہے یہ تمام مہینے بلکہ عرصہ دراز سے یہ چل رہی ہے آپ کے ذائچے میں اور یہاں پہ رہتے ہوئے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے یہ گیانہ بارہ اپریل کو تصدیس کی نظر بنائے گا مرکری کے ساتھ جو ایک اچھی اور خوش آئند نظر ہے اور یہ ایک نظر اچھی بننے کی وجہ سے آپ کا ایک سپوئیر بڑھے گا آپ کو ٹرائولنگ سے دوسروں سے انٹریکشن سے دوسروں کے ساتھ معاملات شیئر کرنے سے آپ کا سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے اور اور پوزیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کے اوپر حابی رہا کرے گ اس کے علاوہ دوسروں کو آپ کی انداز گفتگو جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کر سکتا ہے آپ جو چیز ان کو سمجھانا چاہتے ہیں جو ان کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان کی پرسنل لائف میں ان کو کسی چیز کے پر ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے فرد آپ کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیں گے اور آپ کی عزت اور بکار جو ہے ان کی نظروں میں بڑھ جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ کا انداز گفتگو جو ہے اس میں بھی تبدیلی یکثر آتی ہوئی نظر آتی ہے اور نہ صرف تبدیلی آئے گی بلکہ یہ ایک پوزیٹیو تبدیلی ہوگی جو چیزیں آپ کے حق میں بہتری کی جانب لیتی چلی جائیں گے نیکس پلانیٹر ایکسپیکچو بن رہی ہے وہ تیرہ اور چودہ اپریل کو بنے گی پلوٹو کی سن کے ساتھ تربیہ کی ایک خراب نظر ہے اور یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں کچھ حاسدین جو ہیں آپ کے لیے پرابلم کریئٹ کر سکتا ہے حاسدین سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے حاسدین آپ کے لیے پرابلم کریئٹ کریں گے وہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں نہ صرف ان سے محتاط اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول نہیں کریں گے اور جو آپ کی ڈگر چل رہی ہے اس ہی ڈگر کے اوپر چلتے رہیں گے تو طرح ڈیلیور نہیں ہو سکیں گی جس رہ آپ کرنے کی کوشش چاہتے ہیں پندرہ اور سولہ اپریل کو بنے گی اور یہ وہ نظر ہے جس میں پلوٹو اور زہرہ کی تزدیس ہونے جاری ہے اس میں آپ اپنے خاص مقاصد کو دوسروں کے ساتھ مل کے چلائیں انڈویجلی کریں گے انڈویجلی طور کے پر کریں گے تو اتنا اچھا آپ کو پرسپیکٹیو نہیں ملے گا کہ جتنا آپ دوسروں کے ساتھ مل کے چیزوں کو ڈیلیور کریں گے تو آپ کا ایک پرسپیکٹیو لائف کا بہت زیادہ کلیر ہو جائے گا اور ایک سٹریٹ پاتھ جو ہے آپ مل جائے گا دوسروں کے ساتھ وقتی طور کے اوپر دوسرے ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ صرف وقتی ہوگا لانگ رن میں جا کے چیزیں جو آٹمیٹکل طور کے اوپر کلیر ہوتی چلی جائیں گی اس منت کی جو لازٹ نظر آپ کے لارڈ پلانٹ کی بننے جاری ہے وہ مارش اور نیپچن کی تربیہ کی نظر ہے خراب جو 27 اور 28 اپریل کو بنے گی یہ وہ ٹائم فریم ہوگا جس میں آپ طبیعتاً بہت زیادہ حساس رہیں گے آپ کی صحت جسمانی جو ہے وہ متاثر ہونے کی انڈیکیشن اس میں مجود ہے آپ کو اپنی ہیلتھ کی بہت بھی کتاہی نہیں بڑھتے اپنی خوراک کے ساتھ ساتھ اپنی ورزش کا احتمام جو ہے وہ بھی کریں اور اس حوالے سے اپنی ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اور خوراک جو ہے اس کے اوپر بھی چیزوں کو بہتر طور کے اوپر آپ کو منیٹر کرنے کی روڑت یہ آپ لوگ کا مہینے کا زارڈک سائن اور اگر آپ چیزوں کو لے کے چلیں تو آپ حالات کو اکثر جو ہے وہ اپنے حق میں بہتر صورت میں لے کے جا سکتے ہیں اپنے نیکس زارڈک سائن کے جانے برژے کاؤس یعنی کہ سیجٹیریس اگر آپ لوگ کی پیدائش ہے 23 نومبر سے لے 21 دسمبر کے درمیان یا آپ اگر اپنی ڈیٹو برژ نہیں معلوم اور آپ کا نام کا جو فس الف ہے یہ شروع ہو رہا ہے حرف ف یعنی کہ ایف سے تو یہ زارڈک سن کے اپنی لائف میں بہتر طور کے بڑھ چیزیں ان کو رہے گا جس کی وجہ سے آپ کو منٹلی طور کے اوپر مضبط سوچ مذہب روحانیت میں دلچسپی دوسرے لوگوں کے ساتھ فلاہی کام یا فلاہی کاموں میں آپ کی خود شمولیت یا انڈریکٹلی کسی بھی طور کے پر دوسروں کی مدد و معونت کرنے کا جذبہ یہ تمام مہینے آپ کے اندر اُبھرتا رہے گا اور نہ صرف اُبھرتا رہے گا بلکہ آپ اس کو پریکٹیکلی طور کے پر کریں گے کچھ ایسی چیزیں اپنی ذات سے آپ کر جائیں گے جو دوسرے لوگوں کے لیے کافی ہاتھ ہے انشاءاللہ فروٹ فل فائدہ مند اور آپ کے لیے آخرت سوارنے کا ذریعہ بن جائے گی حالات کے مطابق دیکھیں تو سیجیٹیرین زفرات جو ہیں آپ کی سوچ مضبط ہونے کی وجہ سے آپ کی لائف کے آدھے سے زیادہ پرابلم جو ہیں اس مہینے آٹومیٹکلی دور کے اوپر ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کا جو آمدن اور روپے پیسے کا ذائچے کا گھر ہے اس میں بزاتے خود اپنا حق کے پلانٹ یہاں پہ مجود ہونے کے باوجود آپ کی یہاں پہ پوزیشن کے تو اور پلوٹو کی تھوڑی سی احتیاط طلب رہے گی کہ آپ کو اپنی فنینشلی طور کے بڑھ چیزیں بہت زیادہ آن روٹین دوسروں پہ ریلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو خود سے چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھنا چاہیے اکاؤنٹ مینٹیننس یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونے چاہیے ادر وائز پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے حالات کے مطابق رومانوی کیفیت یہ اس سن کی یہاں پہ پوزیشن ہونے کی وجہ سے آپ کی کچھ چیزیں مس انڈرسٹیننگز میں جا سکتی ہیں بلا وجہ کا غصہ بلا وجہ کے لڑائی جھگڑی اس کے علاوہ بلا وجہ کا انتشار اور ایون آپ کو اپنے جو اولاد ہیں اگر آپ صاحب اولاد ہیں اولاد کے روز و شب کے اوپر آپ کو نگا رکھ 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 ہے اگر وائز چیزیں آپ سے آٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں اس چیز کو سمجھ لیں خانگی معاملات خانگی خوشحالی یہ آپ کے نصیب میں رہے گی کیریئر وائز چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ جا کے میڈ آف اپریل کے بعد سے آٹومیٹکلی طور پر ٹھیک ہو جائیں گی اس میں آپ کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کوئی انویزمنٹ کرنا چاہتے ہیں پروپرٹی میں وہیکلز میں ٹرانسپورٹ کا کام ہے آپ پروپرٹی سے منسلک ہیں کسی بھی ذریعے سے سیل پرچیس سے آپ پروپرٹی ڈیلر ہیں آپ اپنی انڈویجول پروپرٹی کی پروپرٹی چل رہی ہیں تو تمام تر مہینے انشاءاللہ یکم سے بیس تک اچھے اور خوش قوار رہیں گے بیس کے بعد جو پلندری پوزیشن ہیں پانچ میں گھر میں اور وہ پوزیشن ہوگی کہ آپ جو مہینے کا وہ یکسر خوشکن اور راحت میں چینج ہو جائیں گی تمام تر ان سیکیورٹی آپ کی بیس اپریل کے بعد جا کے یکسر آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی چروہ جائیں گی اور منت کا جو آغاز ہوگا اس میں حالات آپ کی فیور میں رہیں گے حالات کے مطابق اگر دیکھا جو ہے تو آپ کو اپنی ذہنی طور کے پر جو کیفیت ہے اس میں تھوڑا سا صبر و استقامت قائم رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ مارس کی ساتھویں نظر آپ کو تمام مہینے جو ہے غصہ جلدبازی لڑائی جگڑا بلا وجہ کا اور جلدبازی میں کیے گئے جو ڈسنینز ہیں ان سے فائدہ نہ ملنا جو ہے آپ کو منٹلی دور کے اوپر ایک ایک سیز کو اگر آپ تھوڑا سا فوکس کر لیں کہ آپ کا جو 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 پلانیٹری پوزیشنز آپ کو منٹلی دور کے اوپر فائدہ دے رہا ہے اس کو آپ اپنی جلدبازی میں اور بلا وجہ کے غصے اور لڑائی طرف لے جائیں تبکل اپنا strong کریں گے تو آٹمیٹکل دور کو چیز آپ کی حق میں اچھی ہو جائیں گے پلانیٹری ایسپیکٹس اگر ہم لوگ دیکھیں آپ کی اس میں ہی نہیں کی تو 12 اپرل کو جوپٹر مرکری تربی کی نظر بن رہی ہے اور یہ و ٹائم ہے جس میں آپ چیزوں کو دیلیور نہیں کر سکیں جس طرح آپ کے مائنڈ میں ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں جو آپ پلان کر رہے ہیں اس طرح چیزوں کو دیلیور نہیں کر پائیں گے اور کانفیڈنس بلکل نہیں ہو کیونکہ اور کانفیڈنس میں ہی آپ کا ان دو ایام میں خرابیاں ہو سکتی ہیں دوسروں سے رائے ضرور لیں مشاورت ضرور کریں اور کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا عمل اپنی لائف میں جاری رکھیں جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے کچھ سیکھیں گے نہیں تجربات نہیں کریں گے دوسروں سے چیزوں کو شیئر نہیں کریں گے آپ نتنے آئیڈیاز جو ہیں اس کی طرف جا سکتے ہیں اپنی خواہشات جو ہیں ان کا عملی طور کے پر اظہار کر سکتے ہیں حالات کے مطابق آپ اگر رسک لیں وہ آپ کے لئے کافی حد ہے کہ انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا اس کے علاوہ مورالی طور کے اوپر ریلیجس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ یہ بہت سادہ بڑھ جائیے اور آپ مورالی دوسروں کو سپورٹ کرتے میں نظر آئیں گے اور نہ صرف دوسروں کو سپورٹ کریں گے بلکہ اپنا مورال ہائے رکھنے کے لئے آپ بہت زیادہ اچھی اور مضبط ذہنی کیفیت میں رہیں گے حالات جہاں بے مجود ہیں ان کو وہاں سے آگے لے کے جانے کے لئے کیے گئے اقدامات جو ہیں یہ بھی آپ کے لئے کافی حد ہے کی تربیہ کی نظر یہ وہ نظر ہے جس میں آپ کوشش کریں کہ آپ بہت زیادہ جو ہیں وہ رمانوی معاملات آپ کی اولاد کے حوالے سے چیزیں آپ کی فیملی کے حوالے سے چیزیں ان چیزوں میں بہت زیادہ جو ہے آپ وہ سنسٹیو نہیں ہوں سنسٹیو ہو رہے ہیں خموشی اختیار کریں چیزوں کو تھوڑا سا درگزر کر دیں لیٹ گو کریں تو چیزیں انشاءاللہ آپ کے لئے کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے اور اگر آپ سیرو تفریہ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ٹرائول کرنا چاہ رہے ہیں تو بغیر صدقے کے ٹرائول سے اجتناب کریں کیونکہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو آپ لائف سے کر رہے ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز آپ کی اس طرح پوری نہیں ہو سکیں گی جس طرح آپ کرنے کی خواہش رکھے ہوئے ہیں ان کے اگر آپ اپنا یہ مند گزارتے ہیں تو چیزیں انشاءاللہ آپ کے حق میں کافی حد تک اچھی ہو جائیں گی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زارڈک سائن کی جانے پر برجت جدی یعنی کیپریکون کیپریکونین افراغ اگر آپ کی طریقے پردائش ہوئے 22 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان یا اگر آپ کو اپنی ڈیٹو پٹ نہیں معلوم اور آپ جاننا چاہ رہے ہیں اپنے حالات اپنے نام کے مطابق تو آپ کا نام اگر شروع ہوتا ہے زیڈ جی یا جے سے یا پھر اس کے علاوہ آپ کا نام اگر شروع ہو رہا ہے ایسے اور ک ایج کو ملا اردو کے حروف اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں آ جائے گا زال زویں زواد گاف سین سواد اور یہاں پر جی خیر یہ وہ حروف ہیں جن کے اکارڈنگ دے کر آپ اپنا ایزارڈک سائنس سنتے ہیں تو آپ کے معاملات اس کے اکارڈنگلی ہو سکتے ہیں کیپریکونینز کا جو حاکم ستارہ زہل جو کہ ایک مولم ستارہ ٹیچر پلانٹ ہے انسان کو زندگی کی ریالٹیز سکھاتا ہے اور آپ کو خام خیالی سے حقیقت کی طرف مائل کرتا ہے اس کے اکارڈنگلی اگر ہم لوگ آپ کا پلانٹری پوزیشنز اور آپ کے اس منت کی پوزیشنز دیکھیں تو اس منت میں آپ کا حاکم ستارہ تمام ماں اپنی اروج کی کیفیت میں رہتے ہوئے آپ کو ذہنی ارتقاء تو ضرور دلائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر راہو راہو کی نظر اور کیتو کی پوزیشن اس کے علاوہ پلوٹو جو ہے اس کی یہاں پر مجودگی یہ آپ کے لئے کافی حد تک تھوڑی سی پریکٹیکلی طور کے پر سمجھنے کی ضرورت رہے گی کہ چیزیں آپ کو جس طرح نظر آ رہی ہیں اس طرح سم ٹائمز رہیں گی نہیں آپ کو بہت زیادہ رلائے دوسروں کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادروائز آپ کو وہ پرابلم کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں خود سے انڈویجلی طور کے پر اپنی ذات اپنی سوچ اور اپنے ڈسینس کو آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں گے تو وہ آپ کے حق میں بہت زیادہ اچھے رہیں گے کیونکہ تمام مہینہ آپ کے ذائچے میں جوپٹر اپنے ذاتی گھر میں باروی پوسیشن پر آپ کے لئے اچھا اور خوش آئند اثرات رکھے گا کہ ایسے تمام لوگوں کو آپ کی زندگی سے آٹومیٹکلی طور کے پر نکال دے گا جو لوگ آپ کے لئے اچھے نہیں یہاں پہ آپ اگر بیرون ملک پرمننٹلی طور کے پر امیگریشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو ایسی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو لنک اپ ہے ایبراڈ سے یہ ساری چیزیں یہ آپ کے لئے اچھی اور خوش آئند رہیں گے اور سپیشلی آپ اپنے اخراجات کو اگر کم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیز بھی آپ اس منت یقینی دور کے پر کر سکیں گے باقی پلینٹلی اسپیکٹ سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو عزیز و اقارب رشتہ دار ہمسائے نیبرز آپ کی ٹرابلنگز ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ انشاءاللہ اس تمام مہینے میں فائدہ میں رہے گا سفر جو ہے آپ کے لئے وسیلہ زفر بنے گا آپ کے تمام تر جو سفر سے related expectations ہیں آپ کی کوئی امیدیں ہیں تمام تر سیزیں جو آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر رہیں گے اور یہ ٹائم فریم انشاءاللہ رہے گا یکم اپریل سے لے کے 20 اپریل تک کم کہ آپ کسی کے ساتھ تجدیدیں مراسم کے لئے جو ہے وہ expectations کر رہے ہیں تو چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر اور اچھی رہیں گی اس کے علاوہ آپ کو صرف اور صرف احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے family matters آپ کے جو family معاملات ہیں خان کی معاملات ہیں یا آپ کے سواری سے related چیزیں سواری کی sale purchase property کی sale purchase specially آپ کی والدہ کی صحت یہ ساری چیزیں آپ کے لئے اس تمام مہینے میں احتیاط والی رہیں گی کہ اگر آپ کچھ بھی ان سے related ایسا فیل کرتے ہیں جو کہ معاملات سے ہٹ کے ہو especially والدہ کی health کے حوالے سے تو اس میں بالکل بھی آپ کو قطاعی نہیں کرنی آپ کو ان کے medical test knowledge کے اوپر visit ان کی خوراک کا خیال especially ان کا uric acid blood pressure یہ ساری چیزیں ضرور ان کو test کروانے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو جتنا زیادہ پلینٹری اسپیکٹ کے حوالے سے ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلی جو نظر بن رہی ہے اس کی آپ لوگوں کی حاکم پلانٹ سیٹرن کی 7 اور 8 اپریل کو یہ نظر بننے جاری ہے مرکری کے ساتھ تزدیس کی نظر یہ وہ نظر آپ کو ڈسینز لینے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے اور نہ سب ڈسینز لینے میں بہت زیادہ آسانی رہے گی بلکہ مسائل کا مضبط حل جو ہے یہ آپ کو ملتے ہوئے نظر آئے گا تو آپ کی تمام تر پریشانیاں جو ہیں آپ کی زندگی سے نکل سکیں گے اس کے علاوہ نیکسٹ پلینٹری پوزیشن جو بننے جا رہی ہے یہ تھوڑی سی احتیاط والی ہے اور وہ رہے گی دس اور گیارہ اپریل کو سیٹرن شمز کے ساتھ تربیہ کی نظر بنا رہا ہے اور یہ وہ ٹائم ہوگا جب آپ کو ڈسین بہت زیادہ سوچ سمجھ کے لینے ہیں آپ کو بہت زیادہ جو ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں تو وہ آکے چل کے انشاءاللہ ان ٹائم ضرور آپ ان کو انجام دے سکیں گے تو کچھ چیزیں اگر ڈیلے ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے آپ باقی چیزیں جو ہیں ان کو کسی بھی طور کے پر متاثر کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اور اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ جو ہے چیزوں کو بہت زیادہ لائٹ لیں ان ڈیز میں کیونکہ یہ وہ ایام ہے جنہ چیزوں کو اگر آپ بہت زیادہ اپنے چیز کو آپ کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے علاوہ سیٹرن کی جو لاسٹ اسپیکٹ بن رہی ہے اس مہینے میں وہ بنے گی تیرہ اور چودہ اپریل کو اور یہ رہے گی وینس کے ساتھ تزدیز کی نظر اور یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ ڈپلوم ایسی اختیار کرتے ہوئے اپنے کئی ایک معاملات جو ہیں ان کو بہتر طریقے کو انجام دے سکیں گے اچھی سوچ اچھے ڈسینز اور نہ صرف اچھے ڈسینز بلکہ ان مستقم فیسنوں سے آپ کی دور اندیشی جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہو جائے گی کہ آپ صرف مستقبل قریب نہیں بلکہ دور اندیش یہ چیز آپ اس ٹائم فریم میں اپنے لئے پریزرف کر لیں گے کہ کچھ ایسے مخلص دوست جو کہ تا حیات آپ کے ساتھ رہے اور کچھ ایسی بزنس ایگریمنٹ آپ کی ذات سے ان ایام میں انجام ہوتی ہو جس کی وجہ سے آپ آگے چل کے بزنس ایگریمنٹ ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو یہ تھے آپ لوگ کے اس مہینے کے پلینٹری پوزیشن اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے نیکس زارڈک سائن کی جانے برج ایکویریس یعنی دلو اگر آپ لوگ کی ڈیڈو برٹ ہے ایک جنری سے انیس فروری تک تو یہ وہ ٹائم فریم ہے کہ آپ اپنا یہ زارڈک سائن سن کے اس کے اپنے حالات جو ہیں وہ لے کے چل سکتے ہیں اور اگر آپ کو اپنی ڈیڈو برٹ نہیں معلوم تو آپ کے نام کا جو فرس الفی ہے وہ اگر ہے سین شین سے سواد اور اگر اس کو ہم لوگ انگلش میں دیکھیں تو ایس ایچ یہاں پھر جیسے میں آپ پہلے بتا چکا ہوں کہ دو سکول آف تھوٹ کے اکارڈنگلی ویتک اسٹرالوجی میں آپ لوگ جو لارڈ پلانٹ ہے یہ سیٹرن آجائے اور ویسٹرن اسٹرالوجی میں آپ لوگ جو لارڈ پلانٹ ہے یہ آجائے یورانس لیکن ہم لوگ اپنے اس پروگرم میں آپ کیلئے دونوں پلانٹ اسپیکٹ ان کو ڈسکس کریں سیٹرن کو مین پلانٹ رکھ اور یورانس کو آپ کا زیلی حاکم رکھ تا کہ آپ لوگ دونوں پلانٹ 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 اسٹرالوجی مہینے کے گزار سکیں اس کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو تمام مہینے آپ منٹلی طور کے اپنی ڈسین پاور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ چیزوں کو سنسٹیو نہیں رکھیں آپ اگر کسی چیز کے اوپر کلیر نہیں ہیں تو بلکہ ہر چیز کے اوپر میں آپ لوگ کو کہوں گا کہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو ضرور کریں تو آپ کو بہت اچھی ایڈوائز ملے گی جس اکارڈنگل آپ اپنی پرسنل لائف اپنی پریکٹیکل لائف اس کو بہتر طور کے اوپر چلا سکیں گے اس کے علاوہ آپ کی سوشل لائف آپ کی سوشل ایکٹیوٹیز پولٹیکل طور کے ایکٹیوٹیز سماجی ہلکہ سیاسی ہلکہ آپ کا ہلکہ اہباب وہ بہت زیادہ آپ کے لئے خوشکواری کے اسباب اور سمراج دلائے رکھے گا کیونکہ جوپٹر تمام مہینے آپ کے ذائچوں میں گیارویں گھر میں آپ اپنے ذاتی گھر میں آپ کو فائدہ مند رکھے گا اور نہ صرف یہ بلکہ کچھ ایسے افراد آپ کی زندگی میں ایزہ ہلکہ اہباب کے دور شامل ہو سکتے ہیں جن کا تعلق یا تو روحانیت مذہب یا آپ کی ایج سے بڑھ کر ہو کچھ تجربہ کا لوگ جو ہیں وہ آپ کی لائف میں اس مند میں شامل ہوتے بنظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ جوپٹر کی یہاں پہ پوزیشن آپ کے کیریئر میں فائدہ دلا سکے آپ کو کیریئر میں بزنس میں فننیشل دور کے پر فوائد جو ہیں وہ ملتے بنظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے زائچے میں جو آپ کے آمدن اور پیسے کی گھر میں اچھی نظر جو ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھی کے مطابق دیکھنے کو ملے گی درپیش شدا فننیشل دور کے پر 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 چیزیں جو ہیں وہ اپنے حق میں پہتر طریقے سے کر سکیں گے یہاں پہ پورے مہینے میں آپ کو چیز ایک نظر سانی کرنے کی ہے وہ ہے آپ کے خفیہ حاصدین جن کی نظر بد آپ کے لئے تمام مہینے میں رہے گی اور تمام مہینے میں آپ کے لئے کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کے کاموں میں کچھ نہ کچھ تاخیر یا ہرڈلز وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر اپلائے کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر آپ کے ساتھ بہت موقلس ہیں لیکن دل سے آپ کے لئے اتنے زیادہ اچھے جذبات نہیں رکھ دیں ان لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اگر آپ کی پہچان میں یہ نہیں آتے تو اٹلیس آپ اپنا تمام مہینہ صدقہ ضرور دیتے رہیں اور صدقہ آپ کا ایوری سیچڈے کوئی بھی بلیک کلر کی چیز حض توفیق آپ صدقے کی نیت سے دے سکتا ہیں پلینٹری اسپیکٹ ہم لوگ آپ کی اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کا ذائچہ میں جس کو ہم لوگ نے آپ کا زیلی حاکم بولا تھا یہ تمام مہینے آپ کے ذائچہ میں اور آٹھ اپریل کو سات آٹ اپریل کو زہل کی اطارت کے ساتھ تزدیس کی نظر ہے اور یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ کا کمیونکیشن دوسروں کے ساتھ بڑھے گا آپ سیریسلی چیزوں کو ڈیل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اور مسائل کا حل یقینی پوزیٹیو چیزیں آتی چلی چلیں گے اس کے علاوہ نیکسٹ پلینیٹوری نظر بننے جاری ہے دس اور گیارہ اپریل کو زہل کی شمس کے ساتھ تربیہ کی نظر بنے گی اور یہ وہ نظر ہوگی جس میں آپ کو دسیئن پاور جو ہے یہ تھوڑی سی ویک ملے گی دسیئن پاور کو بہتر کرنے کے لیے آپ مخلص احباب کا تعاون یہ اپنے ساتھ شامل حال رکھیں کسی بھی طور کے اوپر ایسے لوگوں کے ساتھ روابط کو نہیں خراب کریں جو ماضی میں آپ ازما چکے ہیں کہ آپ کے ساتھ مخلص تھے ان کے ساتھ کسی بھی چیزوں کو تھوڑا سا لیمٹ میں رکھنا ہے چیزیں جتنی زیادہ لیمٹ میں رکھیں گے اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی چلی جائیں گے اور مسائل پریشانی ہرڈلز ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ بھی پریشان نہیں ہو صرف اور صرف دوسروں کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں مشاورت کریں ان کے ساتھ ان کے ڈوائزز کو شامل کریں اپنی لائف میں تو چیزیں یک سر جو ہیں یہ آپ کے حق میں ہوتی چلی چلی جائیں گے تینا اور چودہ فروری کو سیٹرن اور وینس تزدیس کی نظر یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں حالات کے مطابق فیصلہ لینے کی قابلیت آپ میں بڑھے گی آپ کے اندر جو پوزیٹیو کوالٹیز ہیں جیسے کہ آپ فرشناس ہیں آپ اماندار ہیں آپ دوسروں کے ساتھ لائل ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اپنی جب دوسروں سے شیئر کریں گے یا دوسرے افراد جو ہے وہ آپ کی ذات میں آٹومٹک لی طور کے بڑی چیزیں فیل کریں گے تو ان کے لیے آپ کی قدر و منزلت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی ایون سم ٹائمز آپ انہی ایام میں ڈپلو میں اختیار کرتے ہوئے چیزوں کو اپنی فیور میں لے کے آنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور چیزوں کو بہتر انداز میں ڈیلیور کر سکتے ہیں اور آپ دوسروں کی لائلٹی اس کو اپنے لیے مخصوص کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر اور یقینی طور کے پر خوش گوار رکھتے ہوئے اس منت کی جو لائسٹ پلانیٹری آئیڈیاز جو ہیں ان کی طرف راغب رہیں گے ہر چیز ہر معاملے کی تہہ تک جانے کی ایک آپ کی جو سوچ ہے آپ کی جو لگن ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی اور چیزوں کی تہہ تک جا کے آپ ان کو بہتر طور کے پر سوٹ آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے نہ صرف یہ بلکہ دوسروں کو خاص مقاصد کے لیے آپ جو ہے جوائن کر سکتے ہیں اور ان کو خاص مقاصد کے لیے جوائن کرنے سے آپ کی پریکٹیکل ہی طور کے جو اپروچ ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اور خاص مقاصد کے تحت جوائن کرنا آپ کی اپنی ذات کے لیے اور آپ کے ان مقاصد کے لیے جو ہے بہت زیادہ خوشکن اور خوش آئند رہے گا یہ دا آپ لوگ کا اس منت کا زارڈک سائن اب ہم بڑھتے ہیں پائیسز یعنی کے برجر ہوت اگر آپ لوگوں کی طریقے پیدائش ہے 20 فروری سے لے کے 20 مارچ کے درمیان تو آپ یہ زارڈک سائن جو ہے اپنے لیے سن سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے ڈیٹو گرڈ نہیں بھی معلوم اور اپنے نام کے کارڈنگلی آپ اپنا زارڈک سائن جاننا چاہیں تو اردو کے جو حروف ہیں جن میں ڈال اور چے آجاتا ہے اور انگلیش میں اس کو اب ڈی اور سی ایچ کی ساؤنڈ میں لے کے جا سکتے ہیں تو اس نام کے افراد جو ہے وہ اپنا یہ زارڈک سائن سن سکتا ہے اس کے اگر دیکھیں تو یہ بیسکلی زارڈک سائن پائیسز جیسے کہ اس کا سیمبل آپ لوگ کو علم ہے دو فشز آ جاتی ہیں ایک فش کا رخ جو ہے وہ اوپر کی طرف اور ایک فش کا رخ جو ہے وہ نیچے کی طرف رہتا ہے یعنی کہ آپ کا جو مزاج ہے اس میں روحانیت کا انصر جو ہے وہ بھی رہتا ہے اور روحانیت کے ساتھ ساتھ آپ زمینی حقائق جو ہیں ان کی جانب بھی رہتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اندر یکسر اور بنیادی طور کے پر پائی جاتی ہے کہ آپ فطرتا جو ہیں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر لیئے رکھتے ہیں آپ کو ان کی سوچ ان کی فطرت جو ہے اس سے کسی بھی طور کے پر غرض نہیں رہتی آپ کا اپنا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو کسی نہ کسی طور کے پر اپنی ذات سے فائدہ یا کمفرٹ پچھا سکیں خواہ وہ آپ کے لیے کچھ غلط ہی کیوں نہ سوچ رہے ہیں یہ چیز آپ کے لیے بلکل پسے پشت اور پسے نظر ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں اور آپ اپنی سوچ اور اپنے مزاج اور اپنی جو ایک نیچرلی طور کے پر ابیلٹی ہے اس کے اوپر بزد اور منحصر اور قائم رہتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ دیکھیں تو آپ کا جو ویدک اسٹرالوجی کا لارڈ آ جاتا ہے یہ آ جاتا ہے جوپٹر جس کا تعلق مذہب روحانیت خوشبقتی اور تمام تر ایسے معاملات جو کہ کشادیہ رسک اور عزت اور وقار سے ریلیٹ کرتے ہیں تمام تر سوشل ایکٹیوٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ بھی ہونے کی وجہ سے فطر تر دونوں چیزیں آپ کے اندر مشترک آ جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو زیلی حاکم ہم لوگ دونوں ہی پلینٹری پوزیشن کے اسپیکٹس کو آپ کے لئے ڈسکس کریں گے اس منت میں کے منت آف اپریل جو ہے آپ کا کس طرح کا گزرے کا لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ پلینٹری اسپیکٹس کی جانے بڑھیں میں آپ لوگ بتا دینا چاہوں گا کہ آسمانی کانسل میں آپ لوگوں کا جو پلانٹ ہے اس کی کیا پوزیشن رہ رہی ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ کا یہ مہینہ جو ہے وہ کس طرح کا گزرے گا تو اس کے اکارڈنگلے کر سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں تو آپ کا جو لارڈ پلانٹ جوپٹر ہے یہ آپ کے ذائچے میں بتدل سمائی یعنی کہ آپ کے ذائچے کے دسمیں گھر میں آپ نے کیریئر اور عزت کے گھر میں جو ہے اپنے ذاتی گھر میں موجود ہے اور یہاں بھی اس کی بہت اچھی پوزیشن ہے جس کی وجہ سے تمام تر ایسے افراد جو اپنے کیریئر میں سٹرگل کرتے آ رہے ہیں اپریل کا مہینہ آپ کے کیریئر کے سٹرگلنگ فیز کا اختتام ہوگا آپ کو کیریئر میں آگے بڑھنے کے بہت سے ناصب مواقع ملیں گے بلکہ دوسروں کی نظروں میں آپ کی عزت و وقار آپ کا رتبہ آپ کا مقام دوسروں کی نظروں میں بہت زیادہ بلند پائے پہ چلا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ذاتی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ جو ہے آلریڈی شروع کیے گئے بزنس جو ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فروٹ فول اور فائدہ مند رہے گی اس کے علاوہ جوپٹر کی ساتویں نظر آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر کے پر ہونے کی وجہ سے خان کی خوشحالی والدہ کے ساتھ آپ کی اٹیشمنٹ اور اس کے علاوہ ایسے معاملات جو کہ زمین جادات پراپٹی یا آپ کی سواری سے ریلیٹڈ ہیں ان چیزوں میں بھی آپ کو فائدہ جو ہے کسی نہ کسی دور کے پر یقینی دور پر انشاءاللہ مل سکے گا اس کے علاوہ جو پلانٹریڈی پوزیشنز آپ کی اس مہینے میں بننے جاری ہے وہ بنے گی آپ کے خانے مال میں شمس کا شرفی گھر میں ہونا آپ کے خانے مال میں شمس کا شرفی گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے جو آمدن کے وسائل ہیں یہ یقینی دور کے پر بڑھ سکتے ہیں آپ اپنے آمدن کو بڑھانے کے لیے اگر کوشحہ ہیں اپنی پہلے سے درپیش شدہ جو پرابلمز ہیں آپ کی فنینشلی دور کے پر ان کو آپ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے آپ کے دائرے اختیار میں ہوں گی اس کے علاوہ آپ کے ذہن آپ کے ذائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں جو آپ کی سوچ آپ کی پرسنالیٹی آپ کی ذہن کو ڈپیکٹ کرتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی یہاں پہ یکم سے لے کے 20 اپریل تک وینس کی شرفی گھر میں مجود گی آپ کو روحانیت مذہب کے علاوہ وینس کی پوزیشن جو ہے یہاں پہ رومانوی کیفیت آپ کے اندر ابھارے گی آپ کا جذبہ محبت جو ہے دوسروں کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا آپ کی سوچ میں دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ مزید اور زیادہ سے اور آٹ سے جتنی بھی فیلڈز ہیں ان سے کسی نہ کسی طور کے آپ کی وبستگی یہ بھی بڑھ جائے گی خواہ یہاں پہ مرکری اس کی ویک پوزیشن مجود ہے کیونکہ مرکری یہاں پہ اپنے شرفی گھر سے الٹ پوزیشن پہ ہے لیکن اس کے باوجود مرکری کا آپ کے ذہن گھر کے اوپر ہونا آپ کو لکھنے پڑھنے اور دوسروں کو کنونس کرنا اپنی بات کے اوپر اس چیز کی طرف بھی انشاءاللہ آپ کی قابلیت ہے یہ بڑھتی چلی جائے اور آپ اس طرف مائل رہیں گے کہ دوسروں کو اپنی بات کے اوپر نہ کنونس کرنا بلکہ اپنی ہم لو دیکھے تو یہاں پہ آپ کے ذائچہ میں 11 گھر میں سیٹرن کی اپنے ذاتی گھر میں پوزیشن ہونے کی وجہ سے آپ کا تعلق اگر پولٹیکل اور کسی چیز سے ہیں تو کسی انجیو وغیرہ سے آپ کا تعلق ہے تو یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ آپ کے لئے کافی ہاتھ ہے کہ انشاءاللہ بہتر اور اچھی رہیں گی لیکن اس کے ساتھ پلوٹو اور کیتو کی جو پوزیشن ہے یہ اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ کے دوست ہیں جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ اٹیچمنٹ یا بہت زیادہ توقعات وہ وبستہ نہیں کر لینی چاہیے کیونکہ ہر فرد جو ہے وہ آپ کے لیے اس ٹائم فریم میں مخلص نہیں رہے گا ایسے لوگ جو ماضی میں آپ عزمات چکے ہیں کہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں ان کے ساتھ تو چیزیں آپ اپنی شیئر کریں لیکن ایسے افراد جو بلکل آپ کے لیے سٹرینجرز ہیں اور آپ ان کو اتنا زیادہ نہیں جانتے تو ان کے اوپر آپ اپنا ریلائب بلکل نہیں کریں ادر وائز آپ کو پرابلم آپ کو میوسی ذہنی طور کے دیپریشن اور ایون ان کی طرف سے آپ کے لیے کچھ غلط افواہیں جو ہیں وہ بھی منظر عام کے اوپر آنے کی وجہ سے آپ کو ذہنی طور کے پر وقتی ڈیپریشن ہو سکتا ہے اس سیس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں کہ انہی لوگوں تک اپنی سوچ اپنی ذات اپنی بات کو لیمٹ رکھیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں یا آپ کے اپنے ہیں اس دو اور تین اپریل کو نیپشن اور مرکری کے کران کی نظر یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ کی وسط نظری تو بڑھے گی آپ اپنے تخیل کو حقیقت کا رنگ اگر دینا چاہ رہے ہیں یہ بھی آپ یقینی طور کے اوپر دے سکیں گے کہ جو آپ سوچ رہے اس کے بعد نیکسٹ پلینیٹوری اسپیکٹ جو بنے گی وہ بنے گی دس اور گیانہ اپریل کو اور یہ بھی نیپشن اور وینس کی نظر ہے جو کہ اس حوالے سے آپ کے لئے اچھی رہے گی کہ آپ کی ایک تو کچھ درینہ کچھ ایسی خواہشات جو ہیں وہ آپ میں جنم لے سکتی ہیں جن کا حصول فوری طور کے پر نہیں ہو لیکن آکے چل کے ان خواہشات کا حصول جو ہے وہ یقینی بنانے کے لئے کچھ تگو دو ضرور کریں اس کے علاوہ آپ کا عشق و محبت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کچھ سنسٹیو رہیں گے لیکن سنسٹیو ہونے کے باوجود جو ہے آپ کو اس سے راحت یا آپ کی دلچسپی آرٹ کے کسی شعبے میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ کی آرٹسٹک نیچر جو ہے وہ ایک فطرتن آپ کے اندر سے اُبر کے سامنے آئے گی اس کے علاوہ آپ اپنی اس ٹائم فرائم میں جو ہے لائف کو بہتر طور پر انجوائی کرتے پہ نظر آئیں گے اور نہ سے بہتر طور پر انجوائی کر سکیں گے بلکہ آپ کی جو ڈسنین پاور ہے وہ بہت زیادہ مضبط مستقم اور اچھی ہو جائے جس کی وجہ سے آپ دور اندیش آنا فیصلے جو ہیں وہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اس کے علاوہ بارہ اور تیرہ اپریل جوپٹر مرکری تربیہ کی یہ خراب نظر ہے جس میں آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان ایام میں کہ آپ منٹلی طور پر دسٹرب ہو سکتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ مشاورت وہ اپنی بلکل بند نہیں کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی مشاورت کو آپ بلکل بی بات نہیں کریں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ چیزوں کو شیئر میں رکھیں ڈسکس کرتے چلے جائیں ان کی اپینین کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائے کریں گے تو چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ کافی کی اچھی نظر ہونے کی بجاز سے آپ اپنے آئیڈیاز اپنی ٹرابلنگ اپنے تجربات کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی میں بہت سارے ایسی چیزیں جو ہیں ان کو اپلائے کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے جو اب سے پہلے آپ نہیں کر چکے جب وہ چیزیں آپ پر اپلائے کریں گے تو آپ اپنے کیریئر میں کافی ہاتھ تک انشاءاللہ فوائد ملیں گے بلکہ آپ کی چیزیں ہیں جو اپروچ ہیں وہ آپ کی بہتر اور اچھی ہو جائیں گی اور آپ مقاصد کے حصول کے لیے جو رسک لینا چاہنا ہے وہ رسک یہ بھی آپ کے لیے کافی ہاتھ ہے کہ انشاءاللہ خوش آئند اور فائدہ مندر رہے گا اس کے علاوہ آپ جس مقام پر مجود ہیں جس اپنی زندگی کے کیریئر کے جس مقام پر مجود ہیں آپ اس مقام کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں کیریئر میں ترقی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو ان ایام میں کچھ مواقع ملیں گے جن کو آپ آگے جا سکتے ہیں نیکسٹ پلینفری پوزیشن سولہ اور ستنہ اپریل کو جپٹر زہرہ تربیہ کی بنے گی اور یہ وہ نظر ہوگی جس میں آپ کوشش کریں کہ حالات کو بہت زیادہ ڈرامائی کیفیت میں یا تخیل میں نہیں رکھیں آپ حقیقت پسند رہیں ریالٹیز میں رہیں حقیقت پسند سوچ رہے گی تو چیزیں آپ کے حق میں بہت زیادہ اچھی رہیں گی جتنا زیادہ تخیل میں اپنی زندگی گزاریں گے ان ایام میں اتنا زیادہ آپ دسٹرگ اور پرابلمز میں جا سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کوشش کریں کہ حالات جس طرح ہیں آپ ان کو ویسا ہی رکھیں حالات کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے بیان کرنا یا سوچنا یہ آپ کے لئے منٹلی طور پر دسٹربنس کر سکتا ہے اور اس حوالے میں آپ ایسے لوگ جن کو آپ اپنا مخلص سمجھتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کو ضرور شامل حال رکھیں اس کے علاوہ کسی دنہ کی کچھ ملتی جلتی نظر جو ہے اس مہینے کے اختتام پہ بھی لاسٹ بیک میں بنے گی جو کہ ستائیس اور اٹھائیس اپریل کو بننے جاری ہے اور یہ بھی ایک خراب نظر ہے جس میں آپ کی صحت جسمانی جو میں آپ منٹلی طور کے تھوڑے سے ڈسٹرب ہوں گے لیکن آپ کو اس تیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اپنی لائف کی ایڈیالوجی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے جتنی اس تائم میں دوسرے لوگ آپ کو جو کنمنس کرنا چاہرے ہیں ان کی سوچ یا ان کی آئیڈیالوجی آپ کے لیے زیادہ اچھی ہوگی اس تیس کو آپ سمجھ لیں تو آپ اپنے ڈپریشن سے بھی نکل آئیں اور معاملات کو بہتر طور پر چلانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ کمپیٹیشن یا دوسروں سے کچھ ایسے معاملات جو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو کہ منت آف اپریل کے اوپر تھا جو کہ ہم لوگ نے زارڈک سائنس کے بارے میں کیا کہ ایریس سے لے کے پائیسز تک جو بارہ من قطت البروج ہیں کوئی زارڈک سائنس ہے آپ کا ہماری اس ویڈیو میں سے آپ نے سنا ہوگا اور اس کے اہتیاتی تدابیر میں آپ بتائی ہیں اس میں آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور جو اہتیاتی تدابیر آپ کے لئے بتائی ہیں وہ اس وجہ سے بتائی ہیں کہ آپ کم سے کم پرابلم جو ہیں ان کو فیس کرنے اور پہلے سے اپنا مائنڈ جو اس کو میک اپ رکھیں کہ آپ نے کس تائم میں کیا کرنا ہے اور کس تائم میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو سمجھ لیں تو علم نجوم جو کہ ایک گائیڈ لائن کا نالج ہے اس کے اوپر آپ گائیڈ لائن لیتے ہوئے اور اللہ پہ توقع کرتے ہوئے کیونکہ ہمیشہ سے ایزا مسلم آپ کا سو فیصدی توقع اللہ کے اوپر رہنا چاہیے تو اللہ پہ توقع کریں اس کے علاوہ نماز پنجگانا کی آدائیگی اور اس کے ساتھ ساتھ کسرت سے دروش ریف کا ورد یہ چیز پڑھیں اور یہ چیز سمجھ نے کی ضرورت ہے اس کے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں اجازت دیجئے اپنے دوست اپنے سید مسابر علی زنجانی کو اللہ حافظ موسیقی